ہلو و وکم لیڈیز و جنرمین آپ کے ساتھ ریڈیو آزاد میں ہوں آزاد پروگرام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے جی لانگ اوبر ڈیو شو ہمارا سٹریسز آف مارڈن ڈے لائف کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں پہلے تو آپ لوگوں نے بہت انتظار کیا اس کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے اپنے فیڈبیک دیا اس کا بہت بہت شکریہ ہم نے نیا ایکوپمنٹ کے ذریعے ہم آج یہ فیس بوک لائد کریں تو امید کرتے ہیں جس میں جو تھوڑا سی جو پروسس کو پینز ٹیکنگ ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بات اب تمام لوگوں کو جی ہم ساتھ ساتھ لیں گے اور نیر اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آباز جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور تھوڑا سا سسٹم ڈیفرنٹ ہے تو مجھے اجیسمنٹ پینز تھوڑی سی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو پارٹ ون تھا اس میں ہم نے کچھ سٹرس کے بارے میں بات کی مارڈن ری سٹرس کیا کیا ہمارے زندگی سے جو ریلیٹڈ ہیں اس میں چار پانچ جو آپ کو انٹرنیٹ سے مل جاتے ہیں وہ بتائے جی اور اس کے بعد بچوں کے اوپر جو سٹرس ہیں اس کے بارے میں بات ہوئی تھی اور کچھ پوائنس کیونکہ کالز اتنی آ رہی تھیں کہ بہت ساری باتیں جو آپ لوگوں کے لیے سپیشلی ہم نے کاغذ کے اوپر لکھی تھی ریڈیو آزاد یروندیئر ساریکا والیکم السلام کیا حال چالے خیریت سے ہیں جی بالکل بلکل ٹھیک ہو اور آکے شو کے تو اتنا لک فورڈ کر رہی تھی کہ کب پارٹ ٹو آئے گا آج آگیا ہے اور ہم نے دو تین کام کی ہیں ایک تو آپ کے آج جو جو سامننگ رائٹ نو جن لوگوں کو آپ کی آواز آرہی ہے بہت اچھی آواز آرہی ہوگی تو وہ بھی لوگوں تک ساتھ ہم چیک بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے تو کم از کم پتہ چلتا رہے ہمیں سو امید کرتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے باقی شوز میں آواز اور انداز اس میں بہت اچھا لگے کر لوگوں جی آج آنا جی میرے دو سمپل کوئیسٹرس ہے میرا پینا کوئیسٹرس ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز جو ہمارے پرانے زمانے میں نہیں تھی مگر آج کی موڈرن لائف میں جو ہمارے سٹرس کا باعث بنتی ہے کوئی ایک چیز یہ آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ بتانے آج میں سے نہیں آپ بتائیں چلیں سب سے پہلی چیز تو کرونا ہے ٹھیک ہے یہ آج کا ہم کارنٹینڈ ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی اس سے ہمارا پالا پڑ رہا ہے اور ہم we are not very well equipped with that کہ ہم اس کو سمجھ بھی پائیں اس کو پروسس کر پائیں اور پھر اس کے حساب سے اپنی زندگی ہمیں شروع میں بڑی مشکل ہو رہی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ آدمی جو ہے نا وہ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم جو آدمی کو عادت ہو جاتی ہے کس چیز کی تو پھر چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں ایک تو آپ کا یہ پوائنٹ آج ہم نے اس کے بارے میں ضرور بات کرنی ہے کیونکہ سٹریس آف مورڈن ڈے لائف میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ یہ پینڈیمک نے جو ہمیں نئی چیزیں دکھائیں اور ہمیں اپنے بارے میں پتا چلا ہے میرے خیال ہے اس کو آج چھونا اور اس کے اوپر بات کرنا روشنی ڈالنا بلکہ فلڈ لائٹ فلڈ لائٹ اس کے اوپر ڈالنا ضرور ہے دوسرا پوائنٹ اچھے میرے دوسرا جو سوال ہے کہ جیسے کہ آپ کا شو جو ایک تھیم آپ کے شو کا جو آپ کے لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنے کا ہے تو میرے ایک چھوڑا سا یہ سوال ہے کہ آپ کو ایک ایسا فارمولا پرنسپل جو اپنی زندگی میں رشتوں میں پروفیشن میں اور اگر ہم اپنا کوئی پیشن پر سو کرنا چاہتے ہیں اس میں استعمال کریں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے یہ بڑا اچھا ہے فارمولا کیونکہ ہم لوگوں کو آسان ہم کہتے ہیں جی ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھائے ٹھیک ہے تو کوشش کرتے ہیں ایسا کچھ آج کے شو میں جہاں پہ ہم بہت سارے سٹریسز کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد پہ ریمیڈیز کے بارے میں بات کریں گی وہ کیا آدمی ہوا جو پرابلم بتائے اور پھر سلوشن نہ بتا سکے بلکل نہیں آپ تو نہیں ہیں ایسے آپ تو ہمیں سلوشن تو بہت بتائیں میں ہوں یا نہیں ہماری پوری قوم ہی ایسی ہے سارے جو نا ٹی وی پہ بیٹھے ہو وہ سارے صرف مسائل بتاتے رہتے ہیں حل کوئی نہیں بتاتا تو راستہ بھی بتائے کریں ساتھ زادے رہ بھی دیا کریں کہ راستے میں کھانے پینے کے لیے کام آئے گا اور بتائیں پچھلے شوز بغیرہ چیز چل رہے ہیں بہت زبردست لاشت یوٹا آپ کا زبردست آپ بہت زبردست یہ سارے لوگ آپ کی یہ باتیں سنکے بڑے انٹائسنگ باتیں ہوتی ہیں یہ سنکے وہ لوگ جو انہوں نے ابھی تک اپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا وہ صرف فیس بک پہ دیکھ ان کو نہیں بتا کہ ہم جو ہمارا اپ ہے اس کے اپر ہم کتنے مزیدار مزیدار ٹاپکس اور روز ڈسکرس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے ہم بتاتے چلیں ہمارا آئی فون اپ اور انڈرویڈ اپ all you have to do is just go to app store یا جو بھی market place ہوتی ہے وہاں پہ ریڈیو آزاد ڈاؤنلوڈ کیسی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کوئی ہے ریڈیو آزاد یا رہن دیئے ہائی جی ایوانس آمی جی بلکو چیٹ تھا آپ بتائیے الحمدللہ آپ لوگ بات کر رہے تھے سٹریس کے بارے میں جو آج کے طور میں ہیں اور there are solutions to every every problem دیکھنے چاہے تو for example میں اور میرے بیچے ہم رہ دونوں کام کرتے ہیں ہمارے سنپل مام اور اور ہم لوگ صرف بیکھر کو ملتے ہیں ایک دوسرے کو ایک ہی گھر میں رکھتے ہوئے بھی صرف پارڈے نائٹ کو کہ ان کے جو میرے بیٹی کا چاکٹ آمی سرک ہے میرے چاکٹ آمی سرک ہے ہم so what we do کہ ہم لوگ سنڈے کے دن ایک دن رکھتے ہیں کہ we spend time together no matter what جی no matter what اگر تم چاہو تو ہر جس کا solution ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہے solution allocation of time and resources جو ہے allocation of time and resources یہ بہت important element ہے چاہے آپ نے کوئی organization چلانی ہے چاہے گھر چلانا ہے چاہے زندگی چلانا ہے اگر ہم یہ چیزیں سمجھ جائیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ adjust کرنے میں بلکہ زیادر ماں کو یہ گلہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن صرف ملتا ہے اور ہمیں ملنے کا موقع نہیں ملتا لیکن اگر آپ قولیٹی ٹائم ایک دن بھی گزار لیں تو چھے دن بلکہ سر پوری ہو سکتی بچوں کے ساتھ کمیونکیشن میں بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا چلے کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور ضروری نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اردگیت کے جو لوگ ہیں اتنا ٹائم ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ بچوں کی زندگی میں کیا کیا ہو رہا ہے پچھلے شو میں میں نے بچوں سے ریلیٹیڈ سٹریسز بتایا تھے آٹھ دس تو جتنے میرے جاننے والے اور تمام لوگوں نے ہماری بھاپیوں نے بھی اور بھائیوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے بچوں کے یہ سٹریسز بھی ہیں نہیں کیونکہ یہی پرابلم یہاں پہلنا کمیونکیشن ہونا ضروری ہے بچوں کے ساتھ جیسے ہم لوگ ذات پورا دن تو نہیں بتاتے ساتھ میں لیکن تین چھار کھنڈے سر بتاتے بہار کھانا کھانے چاہتے بھی گو آؤٹ ضروری نہیں کہ ہم صرف بچوں کو سکھائے یہ کرو ایسا کرو ایسا کرو کبھی کبھی صرف سن لیا کرو ان کی بات کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہر وقت اپن گولے یہ ضروری نہیں یہ مجھے بتائیے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے بچوں کو سکھاتے تو لوگ بہت کچھ ہیں اور خیرابی بھی ہم ہر ایج میں لوگوں کو سیکھ سکھا رہے ہوتے ہیں روزی اپنی زندگی میں بچوں سے آپ نے ایسی بات سیکھی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پہلے نہیں بتاتی اور بڑی امپورٹنٹ ہے ان لوگ کی لائف میں کیا کیا چلتا ہے کتنے سٹریس ہے کنکن چیزوں کو ان لوگ سامنا کرنا پڑتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کر کے بچے لوگ جو ہیں زیادہ کر کے اگر اپنے جان نہیں دیتے تو وہ لوگ فرینز کی طرف زیادہ مل جاتے ہیں کمپیٹرز فیس بوک ورٹس اپ ٹویٹر اور یہ ساری چیزوں میں لیکن اگر ہم بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کرے زیادہ نہیں کہ ٹویٹی فور آوارز میرے ساتھ بیٹھو میرے ساتھ بیٹھو بولنہ ضروری نہیں ہے تھوڑا ٹائم اور کبھی ان لوگ کی باتیں سن لیا کرو کبھی کبھی اپنے یہی کہتے ایسا کرنا نہیں کبھی ان لوگ کی باتیں بھی سن لیا کرو چیک ہے آپ کبھی کبھی شو سن باتی ہیں جی اور تو نہیں ہوتی بہت اچھا رکھتا ہے کیونکہ کافی چیزیں میں نے آپ کے شو میں سے بھی بک کی ہے and to be very honest it really helped me a lot ابھی جو اگلی شو آرہ ہے اس میں نا اور 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 دورڈ میں آپ کی بات سوری کتھا کلامی کی معافی ساتھ ہوں اگلی جو ہمارا شو آرہ ہے what did بھی لرن فم دورڈ 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 کبھی کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ جانے کہ ہماری ڈگر جو ہمارا راستہ ہم نے چنا ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کلیکٹیو اس شو کے زریعے اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا سیکھا تو اگلی ہمارا فیس بک لائیو شو آج تو ہم سیکھ رہے ہیں اس والے ایکوپمنٹ سے فیس بک لائیو کرنا امید ہے کہ جو بھی آواز کی ایکو وغیرہ کی جو انفرمیشن مجھے ساتھ ساتھ آرہی ہے کوشش کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی لیکن جو اگلی شو ہوگا اس میں تمام لوگ آل اوور دورڈ جی اور اسلام اسلام کیسی ہیں بلکل ٹھیک یہ بتائیں کہ پہلا میں نے miss کیا پارٹ i think so تو میں پوائنٹ جنرلائز دوں یا کیا ہے سلسلہ پہلا جو بھی آپ کا پہلا پوائنٹ جو فیس بک لائیو بھی ہوا تھا اور اس کو ریپیٹ بھی کیا گیا تھا ریڈیو ایپ اور ریڈیو ازار ڈیو ایو ایس پہ بہت کوئی بات نہیں آپ اپنے پوائنٹ آپ کے خیال سے جو سٹریس آف دی لائی وہ کیا کیا ہیں ایس دیکھیں جب ہم سیویلائی سیسائیٹی منٹر ہونے سے پہلے ہم نے جو ایرمنٹ آف نیچر اور دوسری چیزیں جتنی بھی تھی ان کے سٹریس ہمارے پاس دیں کہ 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 شیر نہ آجائے کہ آنڈی جو ہے وہ ہمیں یا بجھلی جو ہے کڑھ کے ختم نہ کر سو یہ ساری سٹریس پہلے تھے جب ہم کمیونیٹی اور سیویلائی سوسائیٹی منائی تو سٹریس آلد تر آکے ہوگئے اب ان سٹریس میں زیادہ تر ہم نے کامپلیکس اور سلس پرابلم اور سٹریس ہم نے اپنے آپ پہ امپوز کیے ہیں سو ان میں آکر آپ دیکھ لیں کہ ایک ریالیٹی کے بجائے ان میں رہنا ہم نے شروع کر دیا کہ میرے پاس یہ گھر نہیں اس کے پاس کیوں ہے مجھے بھی ایسا ہی چاہیے یا ہم کہتے ہیں کہ گوئنگ آور بورد کرنا یا کیپنگ اپ جونز کے آپ کے پاس نہیں ہیں لیکن آپ برینڈ چار ہزار یا پانچ ہزار کا پاس ہے وہ آپ چاہیے ہی چاہیے کیونکہ آپ کو پارٹی اٹین کرنی ہے دوسرا ہے سلف سٹریس میں ضروری چیزیں دیکھتی ہوں کہ لوگ بغیر ہومورک کیے بغیر سوچے بغیر پلاننگ کے جم کرتے ہیں چیزوں میں نہ وہ ڈسپلنڈ ہوتے نہ آرگنائز ہوتے ہیں نہ آگے کا سوچتے بھی نہیں تو جو ہم جب بغیر ہومورک کیے کسی بھی چیز کو کرنے چل پڑیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو کون سا ہائیوے لینا ہے تو زندگی بھی اسی طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں جی پیس آپ کا اپنا جی پیس باہر کا جی پیس تو دونوں کے بیچ میں ہمیں رابطہ ہی نہیں پھر دوسر میں پوائنٹ ایک اور بھی دوں گی کہ تو مچ اوور ڈوئر دوئنگ اور تو مچ گیونگ تو آدھر ان کریئیٹن تو مچ ایکسپیکٹیشن یہ بھی پوائنٹ ہے کہ ہم بہت یا تو کر دیتے ہیں جس کیوئے جب کسی کے پاس پوائنٹ ہوتے ہیں تو بہت ہوتے ہیں جس کے پاس نہیں ہوتے اس کے پاس ایک آدھ بھی ہوتے ہیں سوچنا پڑے گا بڑا مشکل کام ہے جی نائیس آپ مہم شکریہ بہت شکریہ جی 3 چار پوائنٹ سے جی کو الیبریٹ کیا جائے تو مورڈن ڈے بہت سارے سٹریس ہمارے سٹریس دو ترہ کی چیز ہوتا تھا اور سب سے امپورٹن جو سروائیول کا ہوتا تھا اور اس میں شیئر ہوتا تھا کہ ہی شیئر کے ہاتھوں بھیڑیے کے ہاتھوں مارے نہ جائیں ایک ہی اور دوسرا ہوتا تھا کھانے کا بندوبست تھے ٹھیک تیسرا ہوتا تھا موسم سے بچنے ہوگا لیکن پھر بھی یہ کہ مسی آؤٹ تو نہیں ہو رہا اور دوسرا تیسرا کچھ ملا ہو ہے اب ہمیں ایکسرائز کرنی پڑے گی اور بڑے چیزیں کرنی پڑے گی تو ہمارے ٹوٹلی ڈیفرنٹ سٹریس ہیں اسی لئے سٹریس آف مارڈن ڈی لائیف جو آتھ کا شو ہے نا یہ ہم نے رکھا ہے تاکہ ہم کچھ چیزوں کو سمجھ سکیں اور اس میں پچھلے شو میں اگر آپ نے پارٹوان نہیں سنا تو وہ ضرور سنی گا کہ سٹریس باڈی کے اندر کیا ایک امرجنسی رسپونس سسٹم کو ٹرگر کرتا ہے اس میں آپ کی بلڈ ہے تو کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ سٹریس پرمنٹ ہماری زندگی میں اسی طرح چلتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا یہی سٹریس کا جو ایک رسپونس سسٹم ہے یہ ہمارے لئے وبالے جان بن جائے گا یہ جو چیزیں ہے نا اس کو سمجھنا بہت میڈیکل ڈینیس آر اسوسییتر ویڈی سٹریس اور ایجر انڈرلائنگ فیکٹر تو اس کے لئے آج ہم نے کہا کھلیے کھل کے بات کریں پچھلے شو میں بہت سارے پوائنٹ سے جس کے بارے بات ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں چار پانچ چیزیں آپ کو میجر ملتی ہیں جس میں میں آپ کو آتی اور آپ کو لگتا ہے میرے پر کچھ نہیں ورث لیس نس کی فیلنگ بڑھ جاتی آپ کی دوسرا کریئر کے پرشورز کیونکہ اس زمانے میں لوگ اب حالانکہ بہت بدل گیا انٹرپنیورٹ کا ٹائم زیادہ لوگ جو ہیں اپنے کام کرنے والے زیادہ سکسیس ہونا لیکن پھر بھی ہم نوکریوں کے چکر میں اور پھر نوکری کو برقرار رکھنے کے چکر میں اور پھر اس کو ٹائم دیتے ہیں تو باقی چیزوں سے ٹائم نکال کے دیتے ہیں وہ چیز تھی اس کے علاوہ نیشنل کنسرن پہلے تو اپنے علاقے کا گاؤں کا علاقے کنسرن ہوتا تھا جس میں آپ کرتے ہیں لیکن آپ کیوں گلوبل ورلڈ چوبیز گھنٹے کے نیوز چینل ہیں اس کی وجہ سے آپ صرف آپ شہر میں نہیں آپ کے ملک میں وہ آپ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے پھر دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو افیکٹ کرتا ہے جیسے یہ پینڈیمک افیکٹ کر رہی ہے جیسے یہ گلوبلیزیشن افیکٹ کرتی ہے جیسے نہیں اپرچونیٹیز کبھی لوگ کو لگتا ہے نہیں ہوں گی حالانکہ اپرچونیٹیز ہوں گی ہر زمانے میں اس کے حساب سے چیزیں ہوں گی پھر ایک اور چیز جو پہلے نہیں ہوتی پہلے لو سیلف اسٹیم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا لو سیلف اسٹیم اب لوگ باڈی اسٹیم کے بارے میں ہمیں چاہیئے وہی پھر اس کے لئے کبھی آپ سرچیز کرا رہے ہوتے ہیں کبھی آپ اور بہت سارے چیزیں کرتے ہیں اور اپنے آپ سے خوش نہیں رہتے ہیں سو یہ جتری آپ کو انٹرنیٹ پر چیزیں مل جائیں لیکن دیسی جو لائف ہے نا اور ہمارا جو مائنڈ اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے اور مارڈن لائف نے اس کو کیسے افیکٹ کی اس کے اوپر ہم نے دو تین پیجز لکھے ہیں اسپیشلی آپ کے لئے پوائنٹس نکال کے اس کے بارے ہم بات کریں گے پہلے ریڈیو آزاد یہ رون دی ہے السلام علیکم آج پوائنسلام علیکم اسلام برکو ٹھیک یہ بہت آپ تھیں اتنی مشین بغیرہ جو اب ہمیں آسانی سے مل گئی ہیں اور زندگی آسان ہو گئی ہے لیکن اس کے بجائے اب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے بچے کو مطلب سوٹے بچے کو دیکھئے میڈیکیشن کتنی عام ہو گئی ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہے اور آج جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے کسی کو اس ٹرے ہے مطلب اس ٹرے تو زندگی جب چل رہے گے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو اصل بات ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے جو اس ٹرے ہیں زندگی جی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم سوال کر رہے ہیں آپ سے ٹرے ٹرے آپ سوال کر رہے ہیں اس کابل سمجھ دیکھ کہ آپ ہمارا یہ بیسکلی ایک بات آپ کو بتاؤ سوال اور جواب کا جو ہم نے سلسلہ رکھا ہو ہے یہ میں جو آپ سے باتے کرتا ہوں یہ جواب نہیں ہوتے ہیں یہ میرا پرسپیکٹیو ہوتا کسی بھی چیز کو دیکھ نے کا اس لئے آپ نے دیکھ دنیا کی کسی بھی گتھی سے سوال نکال کے لئے ہے نا عمرو یار کی زمبیل سے بھی تو میں آپ کو اس کے بارے میں ایک پرسپیکٹیو یا اپنا انگل ضرور دیتا کیونکہ جب آدمی سوچتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے وہ والا نہیں وہ جو چکی پیسنگ ان پیسنگ وہ گول گول گھومنا نہیں ہوتا سوچ وہ ہوتی جس کا کوئی منطقی انجام ہو جس میں آپ کی ڈائریکشن کو سیٹ ہو سوچنے کا طریقہ آپ کو آپ کے ذہن میں غان غان نہیں لے کے آتا وہ آپ کو سلوشن دیتا ہے اور اگر سلوشن نہیں ٹھیک بیٹھا تو آپ کو الٹرنیٹیوز دیتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے طریقے دیتا اور اس میں سے پھر آپ ایک طریقہ سلیکٹ کرتے ہیں بہت سائے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ سوالوں کے زندگی جن کا جواب چاہیے پھر انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہوتا ہے جو ان سوالوں کے جواب اس کے اپنے جو سوالوں کے جواب ہیں اس کے جواب دھونکتا ہے اور وہ اس کے اپنے جواب ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ دنیا پر بھی ویسے ہی صادقہ ہیں ان کی زندگی اوپر بھی ویسے ہی جا کے فٹ بیٹھیں جیسے آپ کی زندگی میں بیٹھتے ہیں اور تیسری اور اہم بات یہ ہوتی ہے انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے سوالوں کے جواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پیشنس کے ساتھ آرام سے وقت انٹیلیجنس ہوتا ہے آپ بات کرتے میں کسی بات کرتا ہوں شو ختم ہو جاتا ہے آخر میں اس کا نکال لیتے پھر ایک نظم سنا آتے ہیں اللہ خیر صلی اللہ ہو جاتا لیکن کچھ ایسے شوز ہوتے ہیں جس میں مجھے کافی بیٹھنا پڑتا پڑتا اس کے بارے میں سوچنا پڑتا 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 بندہ اپنی چیز پڑھنے میں تھوڑا سا ٹینشن ہو رہی ہوتی بندے کو گیا جس کو دیکھ کے پڑھ پڑھے گا لیکن just bear with me so stresses of the modern day life جی کیا کیا ہماری جو سب سے important جو ہمارا مسئلہ وہ ہے social میڈیا کی جو دنیا بن گئی ہے اس میں اور جو real world میں ہمیں فرق بالکل سمجھ نہیں آرہے ہم اپنے real world میں ہمارا شاید کوئی contribution بیسا نہ ہو ہم صرف bare minimum کرتے ہوں لیکن social میڈیا پہ جو دیکھنے دکھانے کا کام میں ہم پڑ گئے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل ہیں terminologies نکل رہی ہیں نئے زمانے مثلا constant checkers جو ہر وقت آپ جس بندے مر رہے ہوتے ہیں جس کو محبوب ہے آپ کا فرض کریں یا جس آپ quality time spend کرنا چاہتے ہیں ماں باپ کے بارے میں کتنی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم پرمنٹ کانسٹنٹ بھی چیکنگ کہ کیا چل رہا ہے کسی نے میسیج کیا یا فرد سیب پہ کیا ہو رہا ہے یا انسٹرگرام پہ چل رہا ایک تو یہ دوسرا ہے ٹیکس نیک سنڈروم ہو گیا ہے لوگوں کو گردنے ہی ٹیڑی ہوگی ہیں وہ ہر وقت ایسے زہنی طور پر کمپیٹ کر رہے ہوتے بہت سیلو کہتے ہیں نہیں مجھے تو ایسا مسئلہ نہیں پتہ تھوڑی ہوتا آپ کو جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کو لسٹ نکال کے دیں گے آپ کی مسائل کی تو آپ کو تھوڑی پتہ ہوتا جس کو پتہ ہوتا کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ مسئل ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ سو اور یہ جو آپ کو آپ پڑھ جاتی ہے ہر وقت تنشن رہتی چیزیں کرنے کی اور ہر جگہ پر پورا ہونا ہے آپ کو پوٹنگ اپ پیرنس سے لے کپڑڑوں سے لے باقی چیزوں سے لے کے اتنا میٹر کر ہوتے ہیں لیکن آپ کا اپنا جو سبسٹنس ہے جس کا من اف سبسٹنس یاد ایک زمانے میں ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا ہمارے پات چیزوں کو جب تک ہم نہیں سمجھ پائیں گے پریشل بہت زیادہ ہو جائے اچھا اصلی لائف میں ہو سکتا گھر میں کوئی نہ سنتا ہو کوئی اوقات نہ ہو کی کیونکہ آپ کے result نہیں ہے کوئی contribution نہیں ہے کوئی standing نہیں ہے responsible نہیں ہے آپ تو آپ کوئی بات نہ سننے شاید لیکن social میڈیا پر گھامر سے گھامر بندے کی بھی بات سنی سمجھ جاتی ہے اور اس کی اوپر پھر ڈسکشنز ہوتی ہیں پھر آپ کو ایک اکنالجمنٹ مل جاتی ہے حالان کہ آپ qualified نہیں ہوتے زیادہ تر ان چیزوں کے پر کومنٹ کرنے زیادہ تر لوگ جو زیادہ تر کومنٹ کرتے ہیں وہ qualified ہوتے نہیں کوئی body of work نہیں ہوتا کوئی پیچھے ایسی چیز نہیں ہوتی کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو ریسپونسیبیلیٹی پہلے لینی پڑتی ہیں چیزوں کی ٹھیک فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے لیکن اس سے پہلے ریسپونسیبیلیٹی بھی ہے کہ آپ کس طرح بات پہلے آپ بات کرنا سیکھیں گے بات کو سمجھیں گے اس کے بعد آپ کو بات کرنے کا طریقہ آگیا سمجھ آگئی کانٹیکش آپ کو آگیا ابجیکٹیویٹی آگی تو اس طرح آپ کی ہر بات سنی جائے گی کوئی بندہ مائن نہیں کرے گا اس لئے آپ کی بات اپنی زندگی میں سنی نہیں جائے دوسری کانسپیرنسی تھیری اتنی زیادہ ہیں نئے زمانے میں پرانے زمانے میں آپ نے کانسپیرنسی تھیری بہت ہی کم ہوا کرتی تھی کوئی بندہ قتل ہو جاتا تھا اور اس کا قاتل کا سالوں بلکہ صدیوں نہیں پتا چلتا تھا جو کوئی نہیں کر سکتے اکثر لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں میں اپنی پوری زندگی کو بھی سامنے اٹھا کے دیکھ لوں تو 99% لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ہوتی ہی نہیں نہ انہیں اس کا بتا ہوتا ہے اور ان کا کچھ چیز ہوتی ہے لیکن ان کے دماغ میں ہی سب واپس میں لوگوں نے رکھا ہوا ہے گاڑیوں کا گھروں کا لکس کا بچوں کا میڈز کا پارٹیز کا اس قسم کے تمام چیز ہیں ہاں مجھے پتا ہے آپ لوگ نہیں کرتے لیکن ریالیٹی تو ریالیٹی ہوتی ہے یہ گاؤں سے لے کر شہر سے لے کر بڑی سے بڑی جگہ لوگ جو بڑی جلدی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں وہ چاہے بے شک جتنا مرضی نانک کرے تو لوگوں کو پھر یہ کرنا پڑتا ہے تو اتنا انہوں نے کامپیٹیشن کر رکھا عورتوں کے بیچ میں کامپیٹیشن ایک لیڈی نے مجھے اچھی بات بتائی تھی انہوں نے کہا آپ کیا جاب گیا یا گاڑی یا جو بھی ان کے بزنس ہوتے ہیں جیسے وہ بات کرتے ہیں حالانکہ ان کے لیے بڑی اور یہ بات نہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ آپ فخر نہ کریں ضرور کہیں ایک آپ کرتے ہیں آپ کو ملتا تمام چیزوں سے لیکن ان چیزوں کو اگر آپ اتنی امپورٹنس دے دیں گے تو سب سے جو امپورٹنس چیز ہیں نا ہیلتھ ہے جو ریلیشنشپ ہوتے ہیں جو فائنینس باقی جو چیزیں ہوتی ہیں فائنینشل لیبرٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس بڑے بڑے گھر اور بڑے گاڑی ہیں وہ تو ساری ساری جو ہیں سردت پہ آجیں اور چیزیں نہ بیچنے شروع کر دیں میں اس فائنینشل لیبرٹی کی بات کروں جو بہت کم لوگ کے پاس ہوتی ہے بہت ہی کم جن کے پاس جتنے زیادہ ہوتے ہیں ان کے لنج یہ زیادہ ہوتے ہیں اور دے دل آخر میں کچھ بچتا نہیں اور یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں آپ کوئی پتہ ہے اس چیز کے بارے میں اس کے بات یہ جو ایمبیشیس ہونا ہے ہمارا بیونڈ گریس بیونڈ ریالیٹی کیونکہ کمپٹیشن کے لیے پوری دنیا آپ کے سامنے کھلی پڑی پوری دنیا کھلی مارکٹ ہے اس کے بیچ میں جب ایمبیشن تنا خطرناک ہو جاتا ہے لوگوں کا نید ان کی اڑ جاتی ہے ان کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں جب تک ان کو ٹائم الوکیشن نہیں کرنا آیا جب تک ان کو بیسک منجمنٹ نہیں آتی ٹھیک ہے بیسک منجمنٹ میں لاک آف آبویس سکلز آف آگنیزیشن نہیں ہے ہم لوگوں کے اندر آپ پتا ہے اس کو ڈکشنری میں پورا لکھیں گے شاید تو ایک ورڈ میں کیا لفظ نکلتا ہے جس کا معنی ہے ہیپ حیزر تو ہم لوگوں کی تمام بیسک آبویس سکلز نہیں ہے ہمارے پاس کتنا کھانا ہے کتنا بچانا ہے کتنا سمبھال ہے تنخواہ میں سے کتنے پیسے خرچ کرنے کتنا کس کو دینا ہے کتنا نہیں دینا چاہے کچھ بھی ہو جائے سروائیول پہ آجائے گا نیڈ اپنی کسی کو نہیں دے دی نہیں اس کے ماسٹر ہمیشہ اپنے خود رہنا ہے یہ کچھ نہیں پتا اور پھر ہر بندہ روتا پھرتا ہے وقت کا نہیں پتا کتنا کسی کو دینا اور کتنا خود اپنے لئے ہم نے use کرنا ہے اور اس میں سے جو ہم نے بنانا ہے آخر میں وہ بچت ہے جو کھا پی لیا ہم اپنی زندگی کا جوس نکال کے پھر رہتے خیر ایوز کیونکہ آج یہ important ہے جو کھیلے ہم کسی دن ہو جائیں گی ایک اور مسئلہ ہے ہمارا fragmentation ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ quality quality کے بجائے quantity پہ اس کا زور ہے اور یہ expectation ہے دنیا اسی لیے اس نے بھی یہ دیکھا وہ بھی کرتا گیا کہتے نی human race تو ریس لگی ہوئی ہے انہوں نے دیکھا جی سب بھاگ رہے ہیں تو وہ بھاگنی شروع ہو گیا اس نے نہیں پوچھا کیوں بھاگ رہے ہیں ہم یہ شروع کس نے کی تھی یہ ختم کہا ہونی ہے میں کب تک بھاگتا رہوں گا میں سا سا ہوگی ہوں راستے میں لیکن انہوں نے دیکھا انہوں نے رک کے نہیں سوچا کہ میں رننر ہوں بھی یا نہیں یہ بھی نہیں کسی نے سوچا رنننگ کرنے والے کرتے رہے ہیں آپ رننر ہی نہیں ہیں بیسکلی آپ تھنکر ہیں یا پینٹر ہیں بھائی لیکن رنننگ کرتے کرتے پینٹنگ کریں ہم تو ظاہری بات ہے قولیٹی کیا نکلے گی اس میں بلکل ایسی ہی نا تو ہم کیا کرتے ہم لمبی لسٹ ہوتی صبح باقی لوگ جن کو یہ سب نہیں کرنا ان کے پاس درمیانہ سا ہے سب گزارتے اور ان کے پاس جاب سو ٹھو اس کو ٹک کرتے رہتے تو بھاگ بھاگ چیزوں کو سیف سیف نہیں کھیلتے تھے ہم ایک زمانے میں ہاتھ لگا جاتے بندہ فریز ہو جاتا تھا بلکل اسی طرح یہ زندگی چل رہی ہے روز دیکھتے ہم اور ہم نہیں غالب بھی یہ دیکھتے تھے زدیوں پہلے باقی لوگ بھی یہ دیکھتے تھے بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے ہر بندے کے آگے جو بھی تھوڑی در سوچ کے بیٹھے گا پیچھے ہوگے وہ دیکھ سکتا ہے یہ سارا تماشا یہ حجان انگیز جو جذبات ہیں یہ جذباتی بیماری بھارے لوگ ہر بات ایک بگ ڈیل ہے ہر چیز ان کے خلاف چل رہی ہے دے ورسیز دا ورلڈ کی کہانی آئے ورسیز دا ورلڈ چل رہا ہے ان کو نظر دھوڑی آتا ہے یہ نظر صرف اس کو آتا ہے جس نے یہ دیکھنا سائن اپ کیا جس کو قسمت سے یہ دیکھ گیا ہے یا بدقسمتی سے یہ دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کی کونسیکونسز آج کل کے زمانے میں بہت خطرناک بنا دیتے ہیں آپ کے لوگ جس کو دیکھنا نظر آ جائے کہ ٹھیک ہے جی ہر بندہ آپ سے ہی لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے یہ ایک بابل ہے جو ہم لوگوں نے فراغمنٹیشن کے طور پر ہم ہی لڑس ٹکن کی طرح بھاگتے چلے جاتے اور ایک دن جب ہمیں ریالائزیشن ہٹ کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے اوہ میں نے تو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ کھو دیا پتھر اکٹھے کرتے کرتے اور پھنی جھولی بھرتے بھرتے میری ذات کا جو ہیرہ تھا وہ کہاں گیا اگر میں ہیرہ تھا تو مجھ کو تلاشنے والا کہاں گیا وہ پھر نہیں ملتا ہوتا تو یہ جب تک آپ کو پھر لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں جانے بھی لیتے ہیں دوسروں کی اس کو پرمنٹ دوسروں کو تقلیق دیتے ہیں اچھا مزہ کی بات یہ لوگ اپنا جان نہیں لیتے وہ جب تک زندہ رہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ایک اور چیزہ جو آپ کو مارڈن ڈے لائف میں بہت زیادہ نظر آئے گی اس کے علاوہ اتنے ریلیشنشپ میں لوگوں کے مصلاب آپ پانچ پانچ سون کے فرنڈز ہیں ایسی طرح ان کی زندگی میں بڑے دوست ہوتے ہیں اسی طرح پارٹیوں میں لوگوں کے وہ بہت آتے جاتے ہیں ایک سنگل جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جس کا میں میں ہوں ہر بندے سے ایک بات ضرور میں آپ کو بتا سکتا اس کا ایک بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ اس کا میننگ فل ریلیشنشپ کسی کا ماں باپ کے ساتھ اوپن میننگ فل ریلیشنشپ نہیں ہے بیوی کا شوہر کے ساتھ نہیں شوہر کا بیوی کے ساتھ نہیں ہمارا بچوں کے ساتھ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے ہر بندہ صحیح بات کسی ایسے بندے کو اپنی خوشی شیئر کر رہا ہوتا ہے جس کو وہ کبھی کبھی ملتا ہے یا کبھی اس سے بات ہوئی ہوگی اس سے شیئر کر لیتا ہے اپنے دوستوں سے نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کس کس کو کہاں کہاں لگے گی جا کے اور کتنی تکریف میں آ جائیں گے کئی لوگ یہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ اپنی زندگی میں روز کرتے ہیں تو ایک آدھ میننگ فل ریلیشنشپ اس سے پرسنل مقابلہ کرنے پر نہ اتر آئیں تو وہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے بڑی اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں کال آئی ہے ریڈیو آزاد بھی رون دیا جی اسلام علیکم جی ورحم اسلام خوش قسمت بنانے کا شکریہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ مچ بیٹر آواز سنن کے مچ بیٹر فیس بک لائف دیکھ کے مچ بیٹر آئی ہوپ فیس بک لائف پہ آواز بغیر اچھی کاری ہے جی بلکل ٹھیک آرہی ہے سکریل بھی بہت اچھی آرہی ہے اور آواز بھی بہت اچھی آرہی ہے آہ جی ٹھیک تینکیو میں یہ کہنا چاہیی تھی مورٹر سٹریسز میں اب ایک اور یہ سٹریس پڑ گیا ہے کہ پارٹیاں نہیں ہو رہی ہم کپڑے نہیں کسی کو دکھا سکتے ہم اپنے کالیاں نہیں کسی کو دکھا سکتے ہم اپنے جوری نہیں دکھا سکتے اچھا تو دین چیزوں پہ میں خدا کا شکر دا کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں جانا پڑتا وہ اس پہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے میں بھی الحمدللہ الحمدللہ میں بھی کہ وہ بہت اچھے مجھے لیکن 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 بہت اچھے وہ بہانے گھونتے ہیں بہت دون رہے ہیں کہ کس طرح ہم گے ٹوگیادر کریں کس طرح ہم کس پہانے سے گے ٹوگیادر ہو اصل میں یہ جو نیڈ آف بینگ اکنالیجڈ ہے جس آدمی کی ابھی انڈیویجویلٹی بنی نہیں ہے انفرادیت ہی نہیں بنی جس آدمی نے کبھی کوئی ایسا سبسنشل کام کیا نہیں جو اس کو جلا بخشے ٹھیک ہے جو اس کو زندہ رکھے اور اس کو اپنے بارے میں خوش رکھے اور دوسرا یہ جو ٹائم ہے نا اس میں اگر آپ اپنے اوپر کام ہی ہر بندہ جس کو میں جانتا ہوں اس نے یا ویٹ گین کی ہے یا اس کا سٹریس بڑھا ہے یا اس کے ذہنی مسائل بڑھ گئے ہیں لیکن جن لوگوں کو تھوڑی بہت بھی سمجھتی کہ اس ٹائم کو کیسے فروٹ فولی یوز کرنا ہے ان کی ہیلتھ بھی بہتر ہو گئی ہے ان کے فائنینسز بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں وہ پلیننگ بھی اچھی کار پا رہے ہیں جو کریٹیو لوگ ہیں وہ بیٹ کے کریٹیو کام بڑھ کر رہے ہیں جس کی کوئی ذات اصل میں نہیں ہے جو صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے زندگی جیتا ہے اور ان سے اکنالجمنٹ پر زندگی جیتا ہے اس کی بہت بوری حالت ہے صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی یا یہ ایک بہت ایک بہترین کیونکہ میں نے ہی 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 ہے کہ تمہیں اپنے اوپر as you said کام کرنے کا بہت اچھا موقع ہے اور think about what you have done what you can improve and what is your future goal also how you can what you want to accomplish مرگوڑ جی میرے ساتھ رہی گا nice of you ma'am thank you very much بہت اچھا پوائنٹ تھا یہ بھی ہم ابھی آ رہے ہیں کرونا والی سائٹ پہ آ رہے ہیں اس میں آپ کا یہ پوائنٹ تھا اس کے علاوہ family system family تو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی relationship کی جس میں تھے ایک meaning single meaningful relationship نہیں ہے لوگوں کا بہت ہی کام ہوتا ہے یار غار ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے بڑی تفسیہ کرنی پڑتی ہے اس میں آپ کو جو جذبات کیوں بال اٹھ رہے ہوتے ہیں اس کو برداست کر کے سبر کر کے بندے کو سمجھنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو اس میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں یہ اتنے رام سے چیزیں نہیں آتی ہوتی ہیں لوگوں کے اوپر رشتوں کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے time tested integrity رشتوں کے راستے میں ٹیسٹ ہوتی ہے اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس لیے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ سا آپ ہاتھ لگاؤ یا عزت کرو یا پیار سے ہاتھ میں بھی ملاو یا گلے بھی آپ لگائیں تھوڑا سا تو لوگ رو پڑتے ہیں بیچارے کیونکہ زندگی سمجھئے نہیں انہوں نے جب آپ کو بیسک سی نہیں آیا تو ظاہری بات ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو تکلیف میں ہیں نا وہ اچھے لوگ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں سو یہی اصل کام ہے بول کے لئے باز آ دیں تیرے میں کہ جب لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں سوچ اچھی ہے نہیں ہے تو اچھی ہے سکل اگر نہیں سیکھیں گے آپ ساری زندگی انیپٹ لاؤس میں رہیں گی انسکل فل ہینلنگ آف یور لائف اس میں رشتے بھی ہو سکتے ہیں بڑے اچھے سے اچھے لوگوں کے رشتے نہیں چلتے ہیں کوئی کمال اس میں کوئی بات نہیں ہے اور باقی لوگ جو میڈیپلیٹ کر لیتے ہیں چیزیں گھما پھرا لیتے ہیں ان کے بڑے سے چلتے ہیں سو کوئی اشیو نہیں ہے اس میں کہ آپ اچھے ہیں تو یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں آپ کی وہ لیکن اگر آپ سکل سیکھ لیں گے ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہے ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا بھی ایک طریقہ ہے یونیورس جو رب نے قانون بنائے ان کو سمجھنے کے بھی ایک طریقہ ان کو اپلائے کرنا ہے ٹھیک سو یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں توسرا فیملی سسٹر یہ نئے زمانے میں بھائی پرانے زمانے میں فیملی سپورٹ ہوتی تھی یہ تیس چالیس سالوں میں میں دیکھ رہا ہوں فیملی کا اتنا پرشر ہے جو ماں باپ خود نہیں کر سکے وہ اپنی انسیکیورٹی ہیں انسیکیورٹی ہیں انسیکیورٹیز جو ہیں یہ جو بائی لنگویل شوز ہوتے ہیں تو اس میں لفظ ایک دوسرے میں گھرڈ منٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی سو جی اپنی انسیکیورٹیز بچوں کے ثرو خود داکٹر نہیں بن سکے انہوں نے بچوں کے زندگی عذاب کر دی رہی ہے کہ جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے وہ بچارہ اگر ڈاکٹر ٹائپ ہی نہیں ہے اس کا مائنڈ ہو سکتا ہے سائنٹسٹ ٹائپ کسی اور قسم کا ہو میتھمیٹیشن ٹائپ ہو کسی آرٹسٹ ٹائپ ہو آرٹسی ہو اس کا کیا ہوگا لیکن ہمیں زور لگا اور پھر وہ اگزاوسٹ ہو جاتے ہیں بہت زدی ہر آدمی کے ایک اپنا مائنڈ سیٹ اپنا سکل سیٹ ہوتا ہے اگر آپ سمجھ جائیں اس کو تو آپ میریکلز کر سکتے ہیں اس سے بجائے اس کے کہ میڈیوکر سے رہے آپ کسی ایک کام میں جو آپ کس کے لیے نہیں ہے یا اس کو آپ اس طرح ڈیویلپ نہیں کر سکتا ہے یا وہ آپ کے گفٹ سے الائنڈ نہیں کر رہا تو فیملیز میں میں دن بدن دیکھتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ پہلے سپورٹ ہوتی تھی اب وہ انسیکیورٹیز ہیں وہ کامپیٹیشن ہیں پھر وہ ایکسپیکٹیشن اتنی خطرناک ہیں کہ لوگ وہ پہلے سے وہ لیڑ جاتے ہیں ایکسپیکٹیشن کے آگے ہی اس میں سے ہم میں سے بہت سارے لوگ شامل ہیں اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد بھی آخر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے پکا فلمی جملہ ہے زندگی میں لوگوں کا اور ایسے بندے کو اس طرح کا جملہ اگر بول سکتا ہے تو اس کے ساتھ شروع سے کیسے سلوک ہونے چاہیے وہ آپ کو کو پتا ہونا چاہیے ریڈیو آزادی رہوندی ہے جی آزادی one thing I need to mention جو بہت important ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو stressors ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی thoughts کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا یہ problem ہے وہ کہتے ہیں کہ مللہ ہم خود اپنے لیے جو ہے نیگیٹیف thoughts بغیرہ آتنی ہے تو اس کا کیا کیا جائے بہت اچھا جو آگے ہم آرہے ہیں کہ پھر ریمیڈیز میں اس میں یہ پوائنٹ ضرور آگیا we need to learn to think productively constructively helpfully اب وہ کہتے ہیں help me help you جیری مگوائر میں تھا میرا خیال ہے کیوبا گوڑنگ جنئر تھا وہ باگل کر دیتا اس کو جب اس بندے کے ساتھ اتنا ڈام پروز کو تنگ کرتا طالنت بہت ہوتا اموشنل بہت ہوتا لیکن اس کو میں تھک جاتا ہے ریسٹ روم میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو وہ بچارہ ترلے مار رہا ہوتا اس کو کہ help me help you خدا کا واسطہ اپنا موں بند کر لے خدا کا واسطہ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لے خدا میں تجھے دلا دوں گا جو تجھے چاہیے لیکن اس سے پہلے سارے کام کر اور پھر جب وہ اتنا ترست کے نا اس کو اتنا دل و جان سے اس کے آگے بچارہ باٹی اس کو ٹیڑی میڈی کر کے اس کو کہتا ہے just help me help you سو اتنے دل سے وہ کہتا ہے اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ فائنلی اس بندے کے وہ بہت تھک ہیڈی ہوتا ہے بہت سٹیبل ہوتا ہے وہ کہتا ہے شاید اس کے دل میں بات اتر گئی ہے وہ تھوڑا سا ریلیف ہوتا ہے کہ اس کو بات سمجھا جا گئی ہے تو وہ ہنسنے شروع جاتا ہے اور ساتھ اس کی نکلیں لگانے شروع جاتا ہے this is exactly what happens in life that's why آپ لوگ کو وہ جمعہ تو یاد ہے you complete me ٹھیک لیکن یہ جمعہ نہیں یاد help me help you کیونکہ ساری وہ you complete me تو پتہ نہیں ہوتا ہے اور کچھ مہینوں کے بعد سال کے بعد somebody else is completing me also وہ اتنا لمبا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے لیکن یہ جو دوسرا والا تھا یہ بہت کم لوگوں کو یاد ہے یہ اس کو یاد ہے جس نے کبھی کسی کے لیے help me help you کیا ہے کہ بھائی ماف کر دو خدا کا واسطہ سمجھو چیزوں کو تیرے بھلائی کی بات ہے end result وہ ہی آئے گا لیکن نہیں بابا ایسا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی 972-501-9390 ساتھ ساتھ ہمارے یہ broadcast related چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اس لیے تھوڑی سی distraction ہوتی رہتی ہے اس لیے میں جب یہ کام کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں focus کرو لیکن آج کل دنیا کے معاملات اور facebook live اور باقی سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں چلیے ایک call لے لیتے ہیں radio azad جی رونگ یہ السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہوشے آزاد بلکل ٹھیک آج تو آپ بڑی ٹھہری ٹھہری سی گفتگو فرمانے لگی ہیں اب بھی ایک دم سے آنکھ لگ گئے آپ کے سنتے سنتے یہ ایک بات ہے آپ کو پتا ہے میری مجھے کسی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کے شو سنتے سنتے ہمیں نید آجاتی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اگر آپ کو شو سنتے اس کا مطلب ہے آواز کی فریکوئنسی آپ کو سکون دیتی ہے جو بیٹی کی بھی لسی آنکھ لسی ہم زیندے کی کام وہ ہی ہے کہ ہم مقابلہ بھی ہماری زندگی ONPist problems فیلکل بے مانے آپس بے انسیپید ہو جائے گی لیکن اب یہ ستاج پہ میں ہوں کہ ہیں ، اب 않아요 جس جسٹس ہے کہ اللہ ہو جاؤں گے تو پھر کوئی مجھے دکھے گا ہے میں نے ان سے بھی بھی زیادہ کیا ہے کیا ہمیں اب کو ذہا ہے مجھے ہیں کہ وہ سبھائے گا اور مجھے ہیں کہ وہ سبھائے گا اور وہ سبھائے گا اور بیماریہ تو بے شک آنے والی ہے کیونکہ ہمارے ہیں کہ وہ سبھائے گا اور باقی شوز آپ سنیں گے تو اور بھی ہوگا ناقا دے رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوگا لہذا یہ سبھائے مالکتا ہے پہلی بات ہمی ہیں وہ سبھائے گا اور بہت زیادہ کر کے لئے ہیں سبھائے گا سبھائے گا وہ کذائے گا اور اسے جوانی کردے ہیں جیتے ہیں کیونکہ آپ کی زندگی میں کی ہوئی ہر چیز وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے جو لوگ جوانی میں ڈرنکنگ کرتے رہتے ہیں جی آگے جا کے گردے آپ کے بہی ہیں ہر چیز کی ایک capacity ہوتی ہے اگر دروازہ گاڑی کا آپ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تین لاکھ دفعہ دروازہ بند ہو سکتا ہے تو آپ اس کو اگر وہ تین لاکھ دفعہ دروازہ بیس سال میں یا پچاس سال میں بند کریں یا وہی دروازہ دو سال میں مار مار کے بند کر 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 وہ دو سال میں چینچین کی آوازیں ہیں اور اس کے بعد سے وہ ہلنے لگے گا کام کرنے لگے گا پتے کی طرح سو ہر چیز کی ایک life ہوتی ہے human body جو ہوتی ہے آپ کے جینز بڑے important matter کرتے ہیں pre-genetic disposition ہونے کی وجہ سے اور ایک constitution ملتا ہے آپ کو parents کی طرف سے جس میں سے کچھ لوگوں کو پیدائشی طور پر ان کا body کا constitution بڑا strong ہوتا ہے کچھ لوگ باقی اسی طرح اگر زندگی recklessly جی ہیں تو ان کا حالات خراب ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہے اور اپنی family میں کیونکہ جینز ماں باپ کے نو بہن بھائیوں کے ایک ہی تھے آٹھ کے آٹھ برباد ہیں کیونکہ جو بات میں نے اپنے father سے سیکھی تھی وہ تھی the way you live your life آپ کا lifestyle آپ کے جینز پر بھاری ہو جاتا ہے آپ کا lifestyle جو ہے آپ کی سوچ پر بھاری ہو جاتا ہے آپ کا lifestyle آپ کے results پر بھاری ہو سکتا ہے اگر آپ کو صحیح سوچنے کا طریقہ اور سمجھنے کا طریقہ آتا ہے یہ ایک بات میں آج بھی اپنی صحت کے بارے میں اتنا ہی worried ہوتا ہوں جتنا میں بچپن میں ہوتا تھا جب مجھے سانس نہیں آتا تھا یہ جب میری stammering ہوتی تھی یہ جب مجھے ADHD کی بسے چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی I was as concerned as I am today about my life because always I never thought ever in my life کہ میں بیمار ہو گیا تو میرے ماں باپ یا میرے بہن بھائی یا بیوی بچے یا دوست یا محبوب یا ملازم خیال رکھیں گے میرا بالکل نہیں I am responsible for this body This body is a gift of God to me not to my family If I am going to take care of myself I'll be more conducive and more productive for everybody else around me I'll be on the giving end rather than being on the receiving end all the time and this way of thinking and mindset آپ کا پورے کا پورا confidence سے لے کے آپ کے پوری زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے تو پہلے تو آپ کا یہ سوچنا کہ پہلے کوئی تھا سنبھال لیتا آپ کوئی نہیں سنبھالے گا پہلے بھی اگر کوئی تھا تو وہ آپ کے ذہن میں گڑھ بڑھ ہے یہ اب بھی آپ کو لگتا ہے نہیں سنبھالے گا جس نے پہلے سنبھالا ہے آپ کو وہ آج بھی سنبھالے گا جس ایج میں آپ ہیں اس ایج تک پہنچ جانا بہت بڑا میریکل ہے کیونکہ مجھے آپ کا پتہ ہے کتنی ایج کی ہیں آپ ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا میریکل ہے جو آپ کو رب نے پہلے تو اس کا گریٹیچوڈ ہونا ہے گریٹفل ہونا ہے اس کے بارے میں اور پچھلی آپ کی جتنی اچھی لائف گزرگی جتنا میں جانتا ہوں اس سے اگلی لائف جس نے پہلے اتنا اچھا خیال رکھا ہے وہ آگے اس سے بھی اچھا خیال رکھے گا but you will do your job کیونکہ اس نے اپنا کام ہمیشہ کرنا ہوتا ہے اور وہ کرتا ہے ڈنڈی مارنے والے ہم لوگیں ہم اپنا کام نہیں کرتے تو آپ پہلے اپنے ذہن کے اوپر کام کرتے ہیں اپنی سوچوں پر کام کرتے ہیں پھر فیزیکل اپنی سائٹ پر کام کرتے ہیں سپریچول سائٹ پر کام کرتے ہیں تاکہ یہ کام لوگوں کو آپ کی اوپر نہ کرنا پڑے اور آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے میں جب تک اس دنیا میں ہوں سات آٹھ سال کا تھا جب مجھے خان جی نے دعا سکھائی تھی and he lived up to that دعا himself all his life 93 میں last 20 days he was just bedridden never before that one more time ایک دفعہ 83 میں تھے شاید prostrate کے آپریشن میں اس کے علاوہ وہ بندہ کبھی بھی زندگی میں کسی کے اوپر نہیں رہے آخر تک صرف ہمیں دیتے رہے اگر وہ زندگی نہ گزارتے تو آج میں یہاں پر یہ زندگی نہ گزار رہا ہوتا ہے I am eternally grateful for that and I will always be ہر پریئرز میں ان کے لئے special جو ان نے میرے لئے قربانی دیئے باقی تو بہت دیئے انہوں نے ان کے لئے میں دعا بھی کرتا ہوں ان کو یاد بھی کرتا ہوں اور کوئی اچھی چیز ان کے لئے کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ان تک پہنچے ٹھیک ہے جی تو پہلے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اور ہر وقت ہر روز آپ کی اپنی واک اپنی ایکسرسائز اپنی ڈائیٹ اپنا سونا یہ تین چار چیزیں اپنا ریلیکس کرنا لوگوں کو بودر نہیں کرنا ان کو اپنے اپنے کام کرنے دینا اگر آپ یہ مانگ مانگ کے چیزیں لیں گے تو پھر لوگ ایک وقت کے بعد تنگ آ جائیں گے آپ سے جب آپ خود آپ ایسٹ کو ہر بندہ اون کرنا چاہتے ہیں لائیبیلیٹی کو کوئی نہیں اون کرتا If as a human being you are an asset you will always be accepted, appreciated, celebrated یہ سمجھنا ہے اس بات کو یہی اولاد اور زیادہ کر رہی ہوگی آپ کے ساتھ یہی اولاد اور زیادہ کر رہے ہوں گے آپ کے ساتھ because you don't need any help then everybody is available to help and you don't need it سمجھیں اس بات کو اور ایسے بندے کو جب help کی ضرورت پڑ جائیں کبھی کبھی جو ہمیشہ help کرتا ہے تو اتنے لوگ آ جاتے ہیں آپ انہوں نے کہتے ہیں بھائی ماف کر دو میں سکون کرنا چاہتا ہوں چاہیے ہوگا تو میں پوچھ رہوں گا آپ سے سب ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ کیلئے کیا کر سکتا ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ ہے سوچنے کا اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے Thank you ma'am very nice point Radio Azad you are on the head Assalamualaikum اللہ علیکم اسلام کیا چالنے جی الحمدلہ اللہ ماشاءاللہ parents and bless you کہ آپ اتنے لکی بچے تھے جن کو یہ سب کچھ ملا ان کو نہیں پتا تھا سارے زندگی بچپن میں ہم لڑتے تھے پھر جب ہمیں عقل اور سمجھ آئی تو پھر ہم بدلے اس سے پہلے ہم نے بھی باقی حسب ضرورت تنگ کیا ان کو اور انہوں نے بھی کیا جس میں ہم کر سکتے تھے لیکن جب سمجھ آ جاتی ہے تو زندگی بدل جانی چاہیے لیکن آپ اسی چیز کو اپوزٹ لئی کہ جس طرح آپ نے وہ مووی بتائی تھی نا ڈیابلز ایڈوکیٹ تو وہ زندگی بھی تو کر سکتے تھے نا لیکن جو ٹریننگ ان کی ماشاءاللہ آپ کو دی گئی اس بہت اگرسیب تھی بات نہیں لیکن جو ٹریننگ آپ کی دی گئی اس پہ آپ نے عمل کر کے جو جہاں پہ ہمیں پہنچا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں جب بیانڈ جو چیزیں میں نے ڈیزرو ہی کبھی نہیں کی تھی جب انہوں نے مجھے وہ دے دیں تو میرا اب لائیسٹائل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اور مجھے تو جو ملا ہے وہ بہت ہے اور جو ملا ہے اب اس کو ڈیزرو کرنے کے لیے باقی کے جو ڈیکیڈز ہے اگر زندگی رہی نہیں رہی تو نہیں رہی لیکن اگر رہی تو اب اس کو ڈیزرو کرنے میں باقی زندگی گزار نہیں یہ ہی سوچ میرے لیے بھی ہے کہ انشاءاللہ اگر جو بیس میں نے دی ہے جو استقام ہوا تو میرے بچوں کے لیے بھی وہ کرامت ہو کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں پڑھ لوں ضرور ضرور یہ تو مجھے بڑا سا لگتا ہے جب کوئی لکھ کے کوئی پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے کوشش کی دھیان دی ہے کائی کی ہے جی سب چیزیں جو ہم کو بنی بنائی ملی ہیں حالات واقعات سوچ میار ماحول اور کمیابی سب نے مل کر ہمارے ویجن کو محدود کر دی ہے ہم کچھ نیا نہیں کرنا چاہتے محدود زندگی پر جیتے جا رہے ہیں جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بنی ہوئی تھی اگر میری شنافت کمپیٹیشن کو میں نے بنا لی ہے تو میں صرف اس سے ہی پیچانی جاؤں گی لیکن میری اپنی شنافت بنانے کے لیے میں جو ہوں میں ویسی جانی جانے کے لیے اگر میں اس بات کو پسند کروں کیا پہلی شنافت مجھے اپنا آگ پہچاننے میں مدد کر رہی ہے یا اس دنیا میں جو شنافت دے کر دے جگہ ہے میں اس کو کیسے جانوں گی میری زندگی سے کسی اور کے لیے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے میرے ساتھ تعلق سب لوگوں کو میں کیا دے سکتی ہوں جن سے میرا تعلق ہے اگر چھوٹی سے چھوٹی مدد بھی کرنے کی میں کوشش کرنی کرتی ہوں تو وہ ایک مسوراہت یا کسی کو دیلی دعا دینا میری پسندیدہ دعا ایمان کا مالک اور دونوں جہانوں میں کامیابی اگر دل میں ایمان سے خالی ہوگا دل ایمان سے خالی ہوگا تو توقع نہیں تو توقع نہیں تو غیر حدی توقع کی غیر حدی معبود سے دوری کا سبب بنے گی معبود سے دوری اس دنیا کو ایک خوبصورت بنا اور پائیدار چیز بنا کر دکھائے گی تو ہم صرف اس دنیا میں ہو کے رہ جائیں گے میں اپنے آپ کو کیسے ایسا تیار کروں کہ میں بہت سی نئی چیزیں سیکھ سکوں جو پہچان میں نے بنائی ہے وہ میری اصل پہچانے یا میں صرف اس دنیا میں جانی جانے کے لیے ہو ہم نے بہت سی چیزیں ہم پر جو حرام بھی کی گئی ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگیوں میں حلال کر کے اپنے آپ کو خود ہی دکھی کیا ہوا ہے کسی ایک بچے کو پسندیدہ بنا کر دوسرے بچوں میں وہ حل پیدا کرنا کبھی کبھی ہمارے اپنے ایکشنز ہمارے بچوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہیں ان چیزوں سے اگر ہم کوشش کریں تو ہم بچوں کو وہ زندگیاں کیوں نہیں دے سکتے جن کے لیے ہمیں تو اس دنیا میں ان کو لانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا نائی سبیو مہم ایک کام کرنا ہے آپ نے سمجھیں اس بات کو اگر یہ جتنا آپ نے لکھا ہے اس کو پوائنٹ فارم میں اور چھوٹا کر لیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کی بات ہے یہ ایکچولی یہ پوری زندگی سوچ اور سمجھنے کے بعد یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں جو آپ نے لکھی ہیں لیکن ایک تو کیونکہ وقت کی کمی کی بس بھی آپ تیز تیز بھی بیان کر رہے ہیں اس کو اس کو ایک تو کنڈینس کریں چھوٹا کریں اور اس کے بعد اگلے جو شو ہوگا ہے انشاءاللہ اس میں پھر آپ کو دوبارہ اور اسی دل و جان سے اس میں بہت تین چار آپ کے ایسے پوائنٹ تھے اگر ہم میں سے یہ بندے سوچنے لگ جائنا تو اس کی زندگی پوری کی پوری بدل سکتی ہے لیکن اس کو ایک آسان پہلائے میں بیان بھی کرنا ہے اور اس کی جو ڈیلیوری ہے اس کو اور بھی ایزی رکھیں گے تو میرا خیال ہے اور بہتر ہوگا ٹھیک ہے نائیس آف یو مہم تینکیو ویڈیو آزاد گیر آن ڈیئر ہلو نمستے کیسے ہیں رچنا بول رہی ہوں رچنا جی کیسی ہیں آپ دس سال گزر گئے لیکن ہمیں اگر آپ نام نہ بھی بتاتی تو رچنا کے آواز سے آپ کا پتہ چل جاتا مجھے لگا بخدینوں کے پتہ نہیں آپ کے اتنے سارے چاہنے والے آپ کو اتنا پریش کرنے والے لوگیں پتہ نہیں آپ کو آواز کتنی آدھ ہوگی تو یہ بتائیے کہ چاہنے کے لیے اور پریش کروانے کے لیے شو میں نے اس زمانے میں کبھی کیا تھا جو آپ کروں گا دس سال بعد نائی صحیح بات ہے نائی تو پھر کیسی رچنائیں رچا رہی ہیں آج کل جی رچنائیں رچا رہی ہیں جاری رہتا ہے آپ سے سیکھا تھا پڑھنا وہ بھی جاری رہتا ہے کبھی نہیں بھولتی ہوں جبھی بھی کبھی پڑھتی ہوں تو ہمیشہ آپ کو ضرور یاد کرتی ہوں آپ نے آج سے تقریباً دس سال پہلے جو نظم ایک لکھی تھی میرے شو میں پڑھنے کے لیے اسی سے مجھے مرک ترشنا میں آج تک نہیں بھولا اور سوان ہرن میں آج تک نہیں بھولا وہ نظم اب بھی کاغذ میں میرے پاس لکھی ہوئی ہے سو سویٹ آف یو آزاد جی سو سویٹ آف یو اور آپ کو رائب دیکھ کے تو اچھا لگ رہا ہے آپ بلکل نہیں بدلے آپ ویسے ہی ذہین ہیں ویسے ہی اچھے لگ رہے ہیں ہی شرگی دیا سے بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں تو یہ دعاوں کا اثر ہے آزاد جی جو آپ کے چہرے پر نور ہیں یہ دعاوں کا اثر ہیں دیکھ لینا مجھے ہر مذہب کے بندے نے ہر بچے نے ہر بڑے نے اور ہر بزرگ نے اگر دعائیں دینی ہیں اتنی ماں نے اتنی بہنوں نے بھابیوں نے تو کچھ نہ کچھ تو اثر مجھے اس کو پورا کرنے کے لیے مجھے اپنے ایکسرائزز بھی کرنی پڑتی ہیں میرے انڈ پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے اپکورس اپکورس باتا ہے اب بتائیے سب ٹھیک ہے آپ جب بھی کوئی نظم لکھیں گے ضرور سنائی گا اپنے اچھے پوائنٹس اور کومنٹس اچھا لگا مجھے اتنے سالوں کے بعد آپ کا شو میں واپس آنا آپ کو پتا ہے میں کہا ہوں نئی پتا مجھے ہاں تو پوچھا کیا جی؟ باتا میں نے کہا جب تک آپ کے عباس میں لوس انجلس میں ہو اچھا وہاں تو میں جاتا رہتا ہوں تو آج کام شم کر رہے ہیں فلمیں شلمیں کرتے ہیں ہم تو جانا پڑتا ہے اچھا وہ تو پتہ نہیں ہے تو وہ آپ نے انسٹرگرام پہ ریڈیو آزاد کا فیس بک پیج آپ کو اور اس کے بعد انسٹرگرام آزادخان.official اس پہ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا فون نمبر پہ دیتی ہیں پلیس مجھے کانٹیکٹ کی دی رہا ضرور ضرور nice of you ma'am thank you very much رچنا جی بڑے اچھے کے بعد ان کا شو میں دوبارہ سے رچنا بسنا اچھا لگا ہم کو کوئی ہے ہمارے پاس ریڈیو آزاد you're on here hello جی ma'am آزاد بھائی کیسے ہیں ریڈیو کے آواز ریڈیو کے آزاد ریڈیو کی آواز بان کیجے گا آزاد کی آواز آزاد میں نے کہیں یہ پڑھا تو میں نے بولا یہ آج کی یہ بہت اچھا ہے by Samuel Smiles he said saw a thought reap an action saw an action reap a habit saw an habit reap a character saw a character reap a destiny and we first make our habit then our habit makes us آپ کو بتا ہے کہ یہ جو یہ جو thought ہے نا یہ بسکل آپ کی کتاب ہے اپن نشد یہ اس کے جو words ہیں ان کو تھوڑا سا change کر کے تو یہ لکھ دیا گیا ہے رائد رائد وہ اپن نشد تو گھجب کا ہے لیکن مجھے wording مجھے بہت یاد ہے کہ یہ topic کے ساتھ بہت اچس ہوتا ہے تو میں نے بولا آپ کے ساتھ شیئر کر ضرور nice of you ma'am thank you very much so جناب stresses of the modern day life because یہ شو جو ہے نا یہ کیونکہ اس کے بارے میں اتنی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو points ہیں یہ آپ تک نہیں پہنچا پاؤں گا میں اسی لیے مجھے ساتھ ستھ bear with me یہ points آپ تک پہنچیں فیملی سسٹم تک چھے points ابھی تک ہوئے تھے ساتھوہ پوائنٹ ہے جناب of اور بطمیزیوں اور بطعزیویوں اس کے ذمہ آپ لگا دیتے ہیں کسی انسان سے محبت کرنا یہ عام بندے کی بات نہیں اس کے لیے بڑا دل گردہ اور بڑی مقام چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو محبت کر رہے میں کوئی پرابلم نہیں یہ باقی مسائل آپ نے محبت نہیں کی ہے تو یہ سارے گنگ پیدا کی ہیں آپ نے زندگی میں محبت کسی انسان سے کرنے سے کوئی کریکٹر یہ جو ہر بندہ بطمیزی ہیں مغلزات بکرے ہوتے ہیں آپ نے فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا باقی لوگوں کو گالیوں سے ایک دوسرے کا سواگت کیا جارہ ہوتا ہے لوگ گھر بیٹھے بیٹھے کسی بھی کسی کی بیٹی کی اوپر کسی کی بیٹے کی اوپر کسی کی اوپر بہتان اور جھوٹ گھر بیٹھے بیٹھے بنا لیتے ہیں اللہ اس کے لیے کسی کا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کچھ بندہ ایک بولے گا آپ ساری زندگی اچھے کام کرتے رہیں اور ایک بندہ جو بھی کہیں سے اٹھا کی ایک چیز آپ کی ڈال دے گا اور وہیں سے اس کے باہر میں کومنٹ کر دے گا اس کے بعد وہ لڑائی شروع ہو جائے گی اور باقی لوگ بھی ترے معصوم ہیں وہ جا جا کے آنے اور بتا رہے ہوں گے لوگوں سے اور ٹی وی پہ اور شوز میں کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا نہیں کیا تو بعد ہی ختم ہوگی کسی کو بتانے ہی کیا ضرورت آپ لوگوں کے گھر سے کہاتے ہیں ان کو آپ بتائیں گے کہ میں نے یہ نہیں کیا میں نے وہ نہیں کیا ٹھیک آپ کو جب وقت ان لوگوں کو صرف کہانی چاہیے ہوتی ہے کچھ باتیں چاہیے ہوتی ہیں نیچ لوگ نیچ چیزوں کی اوپر سروائیف کرتے ہیں اچھے لوگ اچھی بات پہ اچھی سوچ پیچھے کام پہ سروائیف کرتے ہیں یہ سمجھنا ہم لوگ کے لیے ضروری ہے زندگی کے لیے تو جب لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں گند ہمارا دوست وہ کہا کرتا تھا گندے لوگ گند کھاتے ہیں گند پھیلاتے ہیں گند پھینکتے ہیں گند پیدا کرتے ہیں گند میں گھل کر مر جاتے ہیں یہ ان کی زندگی ہے آپ ان کے ساتھ ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ ان کی چوئس ہے آپ کا کام نہیں ہے یہ ان کے بیچ میں آنا وہ مزے کی بات کرتے ہیں کہ don't fight with the pigs because you will get dirty and the pigs love it ٹھیک ہے ان کے لیے یہ مزے کی چیز ہے اس لئے کوشش کریں کہ آوائیڈ کریں ان تمام چیزوں کو پر کوئی مہربان ہے ہمارے ساتھ ریڈیو آزادی روندیر جی اسلام علیہ وسلم سر وانشلام وانشلام کیسے ہیں ٹک ٹاک بہت زبردرس ٹاپک ہے میرا فیوریٹ ٹاپک ہے بہت زبردرس ٹاپک ہے سر آپ تو میرا خیال ہے زیادہ تر اس سے کیا اس سے لڑتے رہتے ہیں ریسلنگ ہوتی رہتی ہیں بلکل لڑتے رہتے ہیں اس لئے میں ایڈمیٹ کروں گا کسی خودہ کیا ہے میں وقت شورٹ ٹم چیز حاصل کرنے کے لیے اور سٹریس کو شورٹ ٹم سٹریس سے بچنے کے لیے اوور کمیٹڈ ہو جاتے ہیں اور جب اوور کمیٹڈ ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہے اور جو دوسرا جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے وہ ہم فل بھی نہیں کر پا دیں سر آج کل کے دور پہ کمیٹمنٹ کرنا ایک سمجھ دیتی ہے سائننگ ایڈ چیک سر 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 مجھے یہ بتائیے یہ مجھے آپ کو پھر واپس جانا پڑت ہے مجھے یہ بتائیے جو اوور کمیٹمنٹ کرنے کی جو تینڈنسی ہے آپ کی وہ کیا آپ کی نیچر کی ویسے ہے کہ آپ کسی کو نا نہیں کر سکتے یا اس چاہت کی وجہ سے ہے کہ آپ بہت کچھ ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں کبھی کبھی ایمبیشوز زیادہ ہو جاتے ہیں یا کوئی اور ریزن ہے دو ریزن ہے ایک تو نا کرنا میرے لیے بہت پرابلم ہو جاتی ہے بعض ارخواست کر کے میرے لفرون جس کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں یہ بہت میرے قریب ہے ان کو میں نا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے اچھا ہاں وہ نا کرنا میں نے سیکھا نہیں ہے کسی نے ہمارے حس میں کسی نے بتایا تھا لرنڈ ہاو ٹو سے نو وداوٹ سینگ نو سر آپ نے اس کا مطلب ہے آپ ارسے سے شو سن رہے ہیں آپ نے ایک شو مس کر دی ہے ہمارا the power of no کہ آپ کی زندگی کے 50% مسائل جو ہے نا 50% مسائل آپ کی زندگی کے ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ صرف no کہنا اور properly صحیح جگہ کے اوپر no کہنا کیونکہ آپ over commitment نہیں کرنا چاہتے آپ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو مشکل نہیں کرنا چاہتے آپ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی جی صحیح کہہ رہے ہیں مگر مگر بعض وقت کر نہیں پاتے ہیں وہ وہ آرٹ ابھی تک سیکھ نہیں پاتے ہیں سر میں میں نے سیکھ لیا ہے بڑی مشکل سے لگے ہیں کوئی بیس تیس conscious years لیکن اب commitment اتنی ہی ہوتی ہے جتنا میں کر سکتا ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ quality زیادہ بہتر ہو جاتی ہے تو آپ کیونکہ service میں ہیں service industry میں تو آپ اگر quality بہتر کر دیں گے تو وہ 80-20 کے rule میں آپ actually you will make more by committing less اور جو بولیں گے وہ پھر کر کر دیں گے یہ دو چیزیں آپ کر لیں تو مطلب زندگی بہت ہی آسان ہو جاتی نہیں کہہ رہے ہیں nice of you sir thank you very much محمد احمد صاحب جیل ہمارے پاس free man toyota کے کرتا دھرتا اور نام ہی کافی ہے ان کا glad بہت خوبصورت آرہا اور آپ لوگوں کے لئے بہت اچھی چھی ڈیلز آرہی ہیں ہمارا ونس ڈے کا ہمارا فرائیڈی کا شو جو ہے وہ toyota محمد احمد صاحب اور ان کی جو service ہے اس کے اردگے باندھا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے لئے بہت ساری آسانی اور ہزاروں ڈالر بچا سکیں گے so آپ اگر آپ کے پاس صرف facebook لائی پہ اپنا کام چڑھا رہے ہیں آپ کے پاس اپ بہت بلی بات ہے ہم نے اتنی محنت سے بنایا ہے پھر آپ لوگ اتنا بیار محبت جو کرتے ہیں اور ڈاونلوڈ نہیں کرتے تو کاکپان کے دو کیا کریں اور وہ کام کیا کریں جی زندگی ہماری اور آپ کی دونوں کی آسان ریڈیو آزاد یہ روندی ہے کٹ گئے آپ دوبارہ آئیے گا 972 501 9390 لیڈیز جنمن ڈاینے ساتھ ساتھ نہیں کرنے دیں گے آجا پورا شو ریڈیو آزاد یو روندی ہے ہلو 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 جی میں جی ایک 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 40 ملین امیرکن جی اس سٹریس اور انگیٹی 40 ملین تو آپ دیکھیں دلیا کی ہمیں زیادہ فیسلیٹی حاصل کچھ ہیں جنگو نہیں ہوں گی لیکن ہم ترڈ ورلڈ یا انٹریس بات نہیں کر رہے ہم لیکی کہ فیسٹ پیس ہے یہ انویشن ہے ہم ہی ساتھ ہوری اور خور سکتا ہے ہم جو ہے اس فیسٹ پیس پی کوپ اپنی کر رہے دوسرا سٹریس ہوں گی جو کامپیٹیشن ہے مارکٹس میں وہ بہت زیادہ ہے مور پیپ پیٹیشن پوائیڈ مور گوڈ سرویس تیسری بات میں یہ بھی بتاؤں گی کہ ہائی سٹینڈرڈ اور کامپیٹیشن اور کمپیٹیشن جو ہے ہمارا سٹینڈرڈ ہائی نہیں آپ یہ آواز ہے بہت کٹ کٹ کیا رہی ہے جو لاسٹ آپ کی کال آئی تھی اس میں آپ کی آواز بلکل ٹھیک تھی اس کے حساب سے آپ نے اس طفح کال کرنی ہے نائیس پوائنٹ آپ نے اس میں اچھے سے دے دی ہیں کہ اگر میں اس کے اوپر بات شروع کی تو کہانی بدل جائے گی لیکن پھر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے مجھے رکھتا ہے ایک پارٹ اور کرنا پڑ ہے سٹرس آف مارڈ ڈی لائف کا دیکھیں جب آپ نے کہا امریکہ میں جو پرسنٹیز آپ نے بتائی ہے لوگوں کو بہت زیادہ سٹرس ہے اصل میں جب لوگوں نے زندگی دیکھی نہیں ہوتی اصل زندگی جس میں بہت زیادہ چیلنجز ہوتے امریکہ میں بہت چیلنجز ہیں اور مشکل لائف ہے لیکن اتنی مشکل نہیں جتنی تھرڈ ورل کنٹریز میں ہے تو اسی لیے جب آپ نے مشکل نہیں دیکھی ہوتی تو چھوٹی موٹی مشکل بھی آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے اب یہ ہمارا یہ جو ملک ہے امریکہ جس میں رہتے ہیں جناب اس میں افلونس اور ابنڈنس اتنی زیادہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ کھانا بھی ہمی لوگ ویشت کرتے جہاں پر دنیا میں 2.3 بلین لوگ 2.3 عرب لوگوں کو نہیں پتا کہ رات کا کھانا ملنا یا نہیں یا دن کا ملنا یا نہیں یا کھانے کا بندوبست نہیں وہاں پہ دنیا میں سب جدہ کھانا بھی ہم ہی ضائع کرتے ہیں جب یہ چیزوں کے بیچ میں اور جب ہم گریٹ فل نہیں ہو پائیں گے کچھ مسئلہ ہوتا ہے ایک افرہ تفریم آتی ہے کبھی کبھی آپ ڈی بندے کو یقین نہیں آتا کہ جہاں پہ سب کچھ ہے تھوڑی سبر کر لیں نہیں تو دس اور طریقے ہیں اس کو آن لائن کرنے کی طریقے ہیں تو یہ ریزن ہیں جس کی ویسے کم سے کم بھی آپ کو نہیں ہے ان کاموں سے جب سٹریس ہو تو اس کو ہی سٹریس جب ہوتا ہے چیزوں کا تو پیچھے ہو کے بیٹھنا آپ نے آپ کو ٹائم دینا ریلیکسنگ کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو کام کرتی ہے یہ سب جان اور جب ہم ریمیڈیز میں آئیں کے اگر میں پہنچ گیا تو اس کے بارے میں نہیں کچھ نہیں ٹھیک آج کچھ مزے کے چیز سکھائی آپ نے اچھی آبی تک تو نہیں کھاؤں آج لیٹ رٹھے سو ڈیوٹی ٹھیک ٹھیک چلے سر آپ اپنی بات شروع کریں پلیز آہ می تینگ بی آہ 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 سیمپل آہ ڈیوٹی سیمپل موسیقی بات موسیقی ڈیوٹی ڈیوٹی موسیقی ڈیوٹی 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 جنت میں طonyب سے بھی کرتے ہیں کیونکتیں سکتا ہے معاکہ شخصوں کے بعد ججب توانگیاب کیوں انجام تقریریہ کا شاند ہے مزان کا محصہ تکاری توانگ سکتا ہے سکتا ہے لعکی چیز سکتا ہے سکتا ہے ١üne جسل جنگ کچھ تم اجاز طور پورا اور یہ ہے کście شہران سے رہا کلا ترا سواؤ اٹھاب کیون خود صرف چون ہے کہ وہ مج prima مع ذریقے میں بھی طرح کے معاملے ہے ات سے Giant goingに関رل بھی خاص میں ہیں ان انصال ہم Because now we are not dealing with this problem of there's with their kids At a country where we are because they all have come to me And they use me to talk to my children They Mushroom and keinem In this situation he also comes to my family twitle houses 17 Nieces or Nephys These are the gentleman who we know about her children its a very important point اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ ہے؟ نیسے اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ ہے؟ ایک دوسر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور یہ جو پوائنٹ ابھی میں آپ سے کہنے لگا ہوں اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے ایک ہمارا شو ہے رلیشنشپ with our kids اس کے ایک دو پارٹس ہیں وہ آپ کو ریڈیو آزاد بھی مل جائیں گی اور اس کے علاوہ جو ہمارا یو ٹیوب ہے اس پہ آپ کو چینل پہ مل جائیں گے اور جو ایپ آپ کے پاس ہے اس میں نیچے سب سے نیچے مکس کلاوڈ کا ایک لنک ہے اس پہ آپ جائیں گے تو وہ آپ کو سیزن فورٹین سیزن تھرٹین لکھ کے بول کے علاوہ آزاد ہیں تیرے بی کے ایل اے ایچ ٹی یا آزاد بھی لکھیں گے تو آپ کو رلیشنشپ with our kids جو ہیں اس میں مل جائے گا اور اس میں یہ بات ہیں بڑی ڈی ٹیل میں ہم کوئی بات کرنے سے شرماتے چھچکتے نہیں ہیں ہر وہ چیز جو میری زندگی سے related ہے میری loved ones کی زندگی سے related ہے ہم ایک زندگی کے اندر آئے ہیں اور جو کھانے پینے سے لے کر زندگی میں ہر وہ چیز جو میرے ساتھ ٹکرائے گی میں اس زمانے میں رہتا ہوں اس سے related ہم بات کرتے ہیں بول کے علاوہ آزاد ہیں تیرے کا بیسک مقصدی ہے سب یہ جو چھوٹی یہ جو age ہوتی ہے جس میں یہ pornography پچھلے شو میں kids کی جو stressors تھے اس میں ایک یہ pornography کے بارے میں ہم نے بات کی تھی hyper violent video games کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اس کے بعد availability and acceptance of this attitude جو ہے نا life کیا ہم کہتے ہیں growing up it's a part of growing up یہ جو drugs وغیرہ بھی ڈرگز وغیرہ بھی کتے سونگ رہے ہوتے ہیں ان کو تاکہ پتا چلے کہ ان کے پاس ڈرگز ہیں کی نہیں کیونکہ اس طرح کی چیزیں آئیں ہیں تو ہوا ہے یہ سب پھر اس کے بعد ان کو یہ complete privacy ملی ہوئی اپنا اپنا کمرہ ہے اپنا اپنا آئی پیڈ ہے چیزیں ہیں تو یہ تمام environment بڑے کرنیوسر ہے لیکن اس تمام کا counter کرنے کا ایک سب سے جو important چیز ہے میرے کئی دوستوں کے بچے ہمارے گھر میں جب بھی کوئی فلم میں ایسا scene آنے بھی لگتا ہے تو بچے اٹھ جاتے ہیں یا آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا اس طرح کی بہت سارے چیزیں میں خود دیکھتا رہتا ہوں اور ہم train بھی کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ بچوں کو لیکن کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ کے موں سے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے مغالزات وغیرہ گالیاں وغیرہ ماد دیں لیکن parents جب غصے میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ان کے موں سے وہ سنتے ہیں جو آپ ان سے کہتے ہیں اس پر ان کا اتنا دھیان نہیں ہوتا لیکن جو وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس کا بہت زیادہ اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے ایک چیز جو سب سے important ہے جو parents سے بھی میں روز کہتا ہوں بچوں سے بھی روز کہتا ہوں کہ ماں باپ بچوں کے سامنے جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بچارے ماں باپ کے لیے بھی میرا دل دکھتا ہے لیکن بچے کے لیے بھی دل دکھتا ہے اور جب میں parents اور ماں بچوں کو ساتھ بٹھا کے ان سے باتیں کرتا ہوں تو parents شوق میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں ایسے سوچتے ہیں ٹھیک میں وہ بات نہیں کر رہا جنہوں نے بچے کو کچھ پتا نہیں تھا یا وہ responsible نہیں تھی یا انہوں نے بچے کر نہیں بڑے اچھے پڑے لکھے دنیا کو پڑھانے سمجھانے والے لوگوں کے بچوں کی بات کر رہا ہوں جو people look up to them بہین جیسے بچے بڑے کرنے میں ان کی بات کر رہا ہوں ایسی رہی بات کر رہا کہ جنہوں کو کچھ پتا نہیں تھا یہ سب بہت سمجھ اس دنیا میں اگر آپ survive کر رہے ہیں تو آپ پہلے سے بہت qualified ہیں اگر آپ اپنے bills proper دے رہے ہیں اگر آپ کا financial aspect آپ نے cover کیا ہے ریلیشنشپ کے cover کیا ہے اپنے زندگی کو آپ بہتر چلا رہے ہیں پیچھے گاؤں میں بھی دستہ چار چار فیملی ہمارے لوگ سنبھال رہے ہوتے ہیں ہم سب تو اس کا مطلب ہے آپ اچھے خاصے سمجھدار ہیں لیکن جو بچوں کے ساتھ اور دوسرا کیونکہ ہمارے زمانے میں یہ چیزیں اس طرح نہیں تھیں تو ہمیں اب اس کو handle کرنا نہیں آرہا لیکن آپ کے آنکھیں بند کرنے سے کبوتر کے بلی چلی نہیں جائے گی وہ ہڑپ کر جائے گی تو اسی لئے پہلے تو reality میں رہنا سیکھیں گے ہم کہ یہی زمانہ ہے یہی حالات ہیں اور ایک اور بات جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ میں ہوتا ہے اس سے دس گناہ پچاس گناہ زیادہ وہاں پر بچوں کے اندر problems ہیں جن میں میں ملتا ہوں یا بات کرتا ہوں یا میرے دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ وہاں hypocrisy بہت ہے یہاں تو پھر بھی بچے بتا دیتے ہیں وہ open ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ باتیں چھپانی ہیں یہ بتانی ہیں یہ کیسے کرنی ہیں وہاں تو بڑے طریقے سے آپ ان کو systematically institutionalize کر کے آپ ان کو hypocrite بناتے ہیں ٹھیک ہے جی کرو بٹ پکڑے نہ جاؤ یہ سب plan ہے that's how the whole life is going یہ جھوٹ موٹ بولنے سے یہ چیزیں بچیں گے نہیں یہ سمجھنا ضروری ہے ہم تمام لوگوں کے لئے کہ ہم نے اور میرے ساتھ رہے کہ باقی بھی اور point ہے لیکن boiling down is the same point اور وہ ہے جناب بچوں کے ساتھ آپ کا relationship mutually benefiting mutually trustworthy relationship ورنہ بہت مشکل ہے ایسے ایسے surprises ملتے ہیں ماں باپ کو اور پھر وہ بچوں کو مارنے کے چکر میں پھر ان کو یہاں سے امریکہ وہاں سے import کرنے کے چکر میں husband یا wife اس قسم کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور یہ مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے because یہ بہت deeply ingrained بہت deep seated ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ سو ان کا آپ کے اوپر trust کہ میں کوئی بھی باطن سے کر سکتا ہوں بچوں کو اسی لئے بچوں کو ایک show ابھی ہمیں کرنا ہے اس میں molestation جب ہوتی ہے بہت ڈر جاتے ہیں بچے ہمارے اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اس میں اپنے آپ کو برا سمجھتے رہتے ہیں پھر وہ خدا کی خلاف ہو جاتے ہیں پھر وہ باقی چیزیں ہیں کیونکہ ننہ سے ذہن ہوتا ہے اس کو interpret نہیں کر پاتے اور ان کو کوئی نہ وہ کسی کو بتا سکتے ہیں نہ لوگ ان پر یقین کرتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے ایک situation اور یہ سارے taboos جو ہیں اس کو discuss کرنے کے لئے ان کے بارے میں بات کرنے کے لئے بول کے لئے آزاد ہیں اور ریڈیو آزاد پر اور بہت سارے شوز ہیں جو اس کے باہر میں بات کرتے ہیں تو اس کے لئے relationship بنانا mutual trust ایک دوسرے کے ساتھ ہونا open ہو کے بات کرنا ان چیزوں کے نقصانات کیا ہوتے ہیں یہ جو weed بچے use کرتے رہتے ہیں اور آپ بہت بچے use کرتے ہیں اتنے زیادہ کہ آپ سوچ میں نہیں سکتے ٹھیک؟ لیکن آپ confront نہیں کرنا چاہتے اس کو ٹھیک؟ اسی طرح pornography ایک زمانے میں صرف تاش کی گڑی ملا کرتی تھی یا کئی magazine کسی کو مل جاتا تھا تو وہ سارے بچے اور وہ اگر پکڑا جاتے تھے سکول سے نکل جاتے تھے بچے اور بڑا کچھ ہوتا تھا ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا آج کل ہر چیز کے اوپر آپ normal youtube پر دیکھنا چاہ رہے ہیں کوئی پاکستانی شوہر ساتھ اس کی سارے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہاں سے بچوں کو لیسو کرنا اور اس زمانے میں impressionable age اتنی خطرناک ہے لوگوں نے پاکستان، سعودیہ، ایران پتہ نہیں کہاں کہاں سے ملکوں سے لوگوں نے ہمارے بچوں کو mentally hijack کر کے ان سے یہ جو یہ بومشم بنانا یا ان کو اپنے لئے use کر جاتے ہیں اتنے مطلب یہ بہت اوپر کے لیبل کے مسائل ہیں جو impressionable age میں لوگ بچوں کو use کر جاتے ہیں لیکن اس وقت جواب جس کام کے لیے جس بچے کے لیے آپ سب کمہ رہے ہیں اس بچے کی well being کے علاوہ آپ ہر چیز دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری justification یہ ہوتا ہے بی بی کو بھی یہ کہتے ہیں بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں آپ کے لیے کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ شاید سب نہیں چاہیے ہو ان کو کچھ اور چاہیے ہے اور وہ بہت سمپل طریقے سے آپ دے سکتے ہیں اور پیسے کم بھی دیں گے یا پیچھے کم بھی چھوڑیں گے تو بھی بہت اچھی زندگی گزر جائے گی آج کل کی demands بہت different ہیں ٹھیک ہے جی اور ساتھ ساتھ مجھے سانس بھی لے لینا چاہیے کبھی کبھی کیونکہ یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ آدمی کو سانس لیتے رہنا چاہیے تو اگلا جی ہمارا point ہے extremism نفسہ نفسی کہ اس عالم میں کم اکل والے لوگ جو ہیں نا ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے حساب سے conform کر لیں conform کوئی بھی آپ کے طریقے سے آپ کی life سے نہیں کرے گا وہ when you are leading with example جب آپ پیسے برا رہے ہوں گے آپ کو عزت مل رہے ہوگی تو ہر بندہ آپ کی طرح خود آپ سے پوچھے گا اور آپ کی طرح بننے کی کوشت کرے گا زور لگا لگا کے لوگوں کو اپنی ideas پر conform نہیں کیا جا سکتا all you can do is just give information in a way that is understandable in a way that is not threatening in a way جس میں لگے کہ بھائی یہ میرا مسئلہ میری بات میری چیز ہو رہی ہے اس بندے کا یا اس بندی کا یا لوگوں کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے جیسے ہمارے پیرنٹس بچپن میں یہ اپنے طریقے سے کیا کرتے تھے اور ان کا ایک پیٹ جملہ ہوتا تھا میں جب مر جاؤں گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا جب میں چلی جاؤں گی پھر تمہیں پتہ چلے گا they are not the right ways to communicate with people ٹھیک ہے پتہ تو ان کو لگ ہی جانا ہے اگر وہ سیدھا نہیں کریں گے but there are other ways also آپ جو words use کرتے ہیں جو آپ کی body language ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ اتنا zits کر دیتے ہیں اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ پھر آپ کو وہ body language permanently بدل جاتی ہے کتنی ماں ہیں کتنے باپ ہیں parents ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن مجھ irritate اتنا کر دیتی ہے یا کر دیتا ہے کہ میں اس کو پھر لتارنے اور ضلیل کرنے پر شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ اور بچے وہیں سے اپنے آپ کو lock کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کی بیشتی شروع سننا ہی نہیں چاہتے بات ہی نہیں کرنا چاہتے وہ کمرے ہی بند کر لیتے ہیں اور یہ normal ہے لوگوں کے لیے کیونکہ وہ کیسے shut off کریں گے کیونکہ ابھی تو ان کو آپ کے پیسے کی آپ کے گھر کی آپ کے کمرے کی آپ کے تمام چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ بھی کچھ چیزیں ہیں تو extremism کا جو کام ہے نا ہم لوگ بہت ہر چیز is the end of the world آپ نے کیوں گیم نہیں لے کے دی آپ نے میڈم کو کچھ لے کے نہیں دیا بھائی ساپ کو کچھ چاہیے آپ نے وہ نہیں لے کے دیا تو end of the world ارے بھائی کچھ basic چیزیں ہیں ان کو رکھیں ذہن میں اور ان دو چار چیزوں کو absolute do's & don'ts کریں ہر چیز absolute do's & don'ts میں آپ نہیں survive کریں گے لوگ پھر وہ بھابیاں یا وہ بھائی صاحب یا وہ بچے ایسا کیس ٹھوکتے ہیں آپ کے اوپر کہ پھر کوئی آپ کی بیل ہو رہی ہوتی ہے اور آپ بے شک وہ کام آپ نے کیا ہی نہیں ہے غصے میں لوگ اور تکلیف میں لوگ ایسے سے آپ کی بارے میں باتیں کر جاتے ہیں اور cases بن جاتے ہیں جو legal justice جو ہے نا وہ پھر آپ بھکڑ ہو جاتے ہیں آپ کچھ ہی نہیں ربجتا ہے آپ کے پاس تو یہ چیزوں کو کرنے سے اور کیا کیا ہوتا ہے آپ نے صرف کچھ چیزوں میں سختی کی ہوتی ہے اس کو لوگ اپنے لئے demean کرنا belittle کرنا emotionally torture کرنا bully ایسے سے words اپنے ذہن میں use کرتے رہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ دنیا میں سارے بھرائیاں ان کے ساتھ ہی ہو گئی ہیں اور وہ اپنی طرف دیکھتے بھی نہیں کہ وہ روز کیا کرتے رہتے ہیں آگے سے ایک صدح کام وہ نہیں کر پاتے اور اس کے لئے وہ justification بناتے رہتے ہیں کہ میں i deserve this i deserve that deserve جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چیزیں دیے بغیر نہ دنیا چھوڑے گی نہ لوگ چھوڑیں گے مرتے مرتے بھی آپ کے لئے کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیں گے they'll still think about you if you have done your job properly ٹھیک ہے جی so extremism کا یہ جو معاملہ ہے نا یہ بہت زیادہ دن بہ دن آ رہا ہے کیونکہ آپ کو کچھ چاہیے extremism میں لوگ اپنے گردے بیج دیں گے آئی فون کے لئے یہ اس سے کیا اس سے زیادہ کیا extremism ہوگا extremism کے لئے لوگ اپنی اچھی خاصی بنی بنائی family چھوڑ کے باقی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں extremism میں ان کو نشے کا تھوڑا تھوڑا لیٹ جنہوں کو شوق لگتا ہے نا پینے پیلانے کا وہ آپ سے باہر ہو جاتے ہیں جن کو یہ mid life mid age crisis ہوتے ہیں اور پھر وہ بھول جاتے ہیں باقی ساری چیزیں وہ کہتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں لیکن کچھ عصر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں پچے گا اس دنیا میں جتنے لوگ میں اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو بھی جانتا ہوں let me say this on the year اور یہ ریکارڈ ہو تاکہ دنیا اس کو سنے آرام سے میں اپنی زندگی میں بچپن سے لے کہ آج تک جتنے بھی لوگوں کو جانتا ہوں یا associated ان سے رہا ہوں یا میرے ان سے دوستیاں ہیں یا میرے ان سے رشتے ہیں وہ سب کے سب میرے سے زیادہ smart ہیں زندگی کے معاملات ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی خوش نہیں ہے یہ smart صرف smartness سے کچھ نہیں ہوگا smartness ہے کہ آپ پہلے اس کو define کر لینا آپ دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہو جائیں سب سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں سب سے زیادہ wanted ہو جائیں سب سے زیادہ brainy ہو جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے if you are not happy اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کی basic communication skills نہیں ہیں اگر آپ کی individuality نہیں ہے اور آپ کے اندر کچھ depth نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ان تمام چیزوں کا یہ سب ہم نے کر کے کما کے سب کر کے دیکھ لیا ہے آخر میں you'll be left alone with yourself and you don't know how to deal with that اس سے جو اگلا point ہے جو بہت important ہے ہماری life کا اور اس کے بارے میں ابھی میرے خیال ہے بات کر لیں وہ ہے جی کرونا اس وقت جو situation ہم لوگوں کی چل رہی ہے زندگی میں تنہائی بہت کمال اور بہت برباد کر دینے والی چیز ہے کمال اس کے لیے جو prepared ہے اور برباد اس کو کر دے گی جو prepared نہیں ہے جو اپنی شکل ہی نہیں دیکھ سکتا جو اپنی سوچوں کے ساتھ اکیلا نہیں رہ سکتا یا پچھلے دو تین مہینے میں ہم لوگوں سے مل نہیں سکتے تھے لوگوں نے ان کے اگر آپ ابھی ویٹ دیکھیں ان کے اگر آپ ذہن دیکھیں ان کے اگر آپ کام کیے وہ دیکھیں ان کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں دن بہ دن کیونکہ ان کو space کا concept نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ time spend نہیں کر پا رہے ہیں پاگل ہو جا رہے ہیں لوگ سارے کے سارے تو یہ آئینہ ہے جو آپ کو اپنا اصل سیرہ دکھا دیتی ہے تنہائی اور پھر آپ نہیں دیکھ پاتے یہ تیز روشنیاں تیز میوزک تیز رنگ یہ کسی لیے ہم سارے کچھ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو comfortably num کر دیں کسی طرح کہ میں جو ہوں اصل میں جو میں سوچتا ہوں یا جو میں کرتا ہوں اپنی زندگی میں میں وہ برداشت نہیں کر سکتا reckless ہیں ہم لوگ اپنی زندگی کے ساتھ اور پھر ہم باقی لوگوں کی زندگیاں جڑی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ لیکن یہ رشتے بنانے سے پہلے سوچتا ہے آدمی جو irresponsible ہے جو reckless ہے جو بینہ سوچے سمجھے چیزیں کرتا ہے وہ اگر بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سمجھا لیں بہت بڑی سروس ہے یہ دنیا کی کیونکہ باقی لوگوں کی زندگیوں میں جب آپ جا کے یہ جو ٹویسٹڈ بار نہیں لوگوں سے ٹکراتے رہیں تو آپ ہر وقت برباد کریں گے چیزوں کو ہر طرف برباد کریں گے آپ تو ان چیزوں کو سمجھنا زندگی کے لیے بہت ضروری ہے تو اس وقت جہاں بہت اس وقت اگر آپ چیک کر لیں پاکستان میں لوگوں نے پچھلے دنوں ویسے شراب کی اوپر آپ کو اندر کر دیتے لوگوں نے اس کی اوپر آڈیوز اور ویڈیوز بنا کے کہا کہ کھولو اس کو کیونکہ لوگ مر رہے ہیں یہاں پر ان کو سٹریس اتنا زیادہ ہے کہ جاگر وہ پییں گے نہیں لوگ کراچی اور لاہور میں مل نہیں رہتی اسلام آباد میں جہاں پر فیکٹریز اور باقی چیزیں جن کو لائسنس ملاتا ہے وہاں سے سپلائی کر کر کے اور آٹھ ہزار کی میرا خیالہ بوتل جو بتا رہے ہیں تقریبا کو بیس بیس پندرہ پندرہ ہزار اٹھار اٹھارہ ہزار تک باتے ہیں بچیس بچیس ہزار تک چلے گئی ہے تو وہ لوگ جو اس کو چھپ کے پیتے تھے وہ کھل کے سامنے آئے ہیں کہ بھئی کھولو اس کو کیونکہ ہم لوگ تیار ہی نہیں ہیں ذہنی طور پر ویسے ہم کہتے ہیں جی حلوسیڈیشن اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو ٹھنگز کھل کر ویڈیو بنا رہے ہیں سامنے اپنی شکلیں تو کیوں کر رہے ہیں ایسا ورنہ سب کوئی چھپ کے ہو رہا تھا لیکن جب وقت کے بعد وہ کھل کر سامنے آگئے ہیں بلکل اسی طرح آپ کی بھی ڈر اور آپ کی بھی تکلیفیں مصیبتیں سیچویشن کے حساب سے وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اور پھر آپ اپنے آپ کے بارے میں حیران پریشان ہو رہے ہوتے ہیں میں نے ایسا کیوں کیا اور جب آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں پیچھے ہوتے ہیں یا بیٹھ کی چیزوں کو سوچتے ہیں آپ خود حیران جاتے ہیں میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں کیسے کہہ دیا ہے میں نے یہ باتیں اس آدمی کو اس بندی کو اس ماں باپ کو بہن بھائیوں کو باقی رشتوں کو میں اتنا برا یا اتنی بری کیسے ہوگئے لیکن یہ سب کیا آپ نہیں ہے تو یہ سمجھنا زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جس طرح چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں بہت سارے اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جی ہمیں کوئی کونسپٹ نہیں ہے میرا دوستہ مجھے کہتا یار یہ میرا بیٹھا جو ہے اس کو تم سمجھا تو لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی جب میں نے کھانے پینے کا ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے رہنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے ان کی پرسنل لائف میں میں انٹرفیر نہیں کرتا یار ان کا صرف ایک کام ہے اس کا یہ فیل کیسے ہو گیا یار میں سو اس کے اندر میرا اگر کوئی جین ہے بھی تو میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں لیکن میں کبھی امتحانوں میں اور بیسک چیزوں میں فیل نہیں ہوا مطلب غیرت نہیں ہے اس کے اندر تو یہ جو سنس آف انٹیکریٹی ہوتی ہے نا غیرت میں لوگ لوگوں کو قتل نہیں کرتے ہوتے غیرت آپ کے اندر وہ آگ ہے جو آپ کا دل گرماتی رہتی ہے جو آپ کے اندر وہ ویلنگنس پیدا کرتی ہے وہ ایبلیٹی پیدا کرتی ہے کہ آپ اپنی بیسک چیزیں خود تو سمحلو جو چھوٹی سے چھوٹی موٹی ایکسپیٹیشن ہے آپ نے کرنی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا صرف پڑھائی کرنی ہے وہ تو کرو صرف کھانا پراپر کھانا ہے وہ تو کرو صرف کسی کے ساتھ ہیلپ کر دینی ہے وہ تو کرو کیونکہ جو آپ کو مل رہے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے تو نئے زمانے میں دن بہ دن ہم لوگ بہت بے غیرت بے انتہا بے غیرت جو کچھ ملا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں اور چاہیے اور چاہیے یہ غیرت کی کمی کی وجہ سے جو آپ ڈیزرب نہیں کر رہے ہیں وہ مانگے جا رہے ہیں اور اس کے بدلے آپ کچھ دینا نہیں چاہتے یہ اگر کوئی ہوتی ہے نا ہائٹ اف بے غیرتی ہوتی لیکن ہم لوگوں میں یہ اندر یہ دوسرا نہیں دلائے گا آپ کو یہ آپ کے اپنے اندر سے آتی ہے جب آپ اندر سے زندہ ہوتے ہیں آپ جب سیلف ریسپیکٹنگ ہیومن بیم ہوتے ہیں جب آپ ایسٹ پرنا چاہتے ہیں کسی کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ کے اندر سے آتی ہیں جیسے یہ قولیں آ جاتی ہیں ریڈیو آزاد یہ رون دیئے سلام علیکم جی اور سلام سٹریس پر بات ہوئی تھی بہت سارے فیکٹرز بہت بتا کرنا کہ ان چیزوں سے سٹریس ہوتا ہے جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے بتایا کہ اپنے دھر میں کیجئے ان چیزوں کو مانجھ کرتے ہیں جو پریشوس اور بہتر ہوتے ہیں جیسے آپ کے ایموشن مینٹین اور سیدھیکل ہلت آپ کے رلیشنشپ آپ کے فیننسز سٹریس کیسے بہتر ہوتے ہیں جیسے بہتر ہوتے ہیں سٹریس کیسے بہتر ہوتے ہیں یہ تو نہیں پتا تھانا بتایا گیا کرو میں جیسے کہ ہم پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں ہم دوگر نے دنڈے کی گزاری پر دیکھا ہر کوئی سٹریس کا رونا رو رہا ہے سٹریس کیسے بہتر ہوتے ہیں سٹریس کیسے بہتر ہوتے ہیں تو ہم دوگر نے دوگر کیسے بہتر ہوتے ہیں کہ ہم کی زندگی میں چیزوں کو سینریوس کو حالات کو کیسے لیبل کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ کوئی بھی ایسی سیچویشن ہوتے ہیں جو کہ من پسند نہیں ہوتی آپ کیا کہتے ہیں آپ کا پہلا ریاکشن ہوتا ہے اوہ ہم گے ہم گے سٹریس کیسے بہتر ہوتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے مینڈ کو یہ بتا رہے ہیں کہ this situation is stressful get ready تو لائے سیچویشن سٹریس پل ہو نہ ہو وہ آپ کی برداشت سے باہر ہے آپ کو من پسند نہیں ہے آپ نے اس کو لیبل کر دیا ہم this is our inability I believe کہ ہم ہمارے mind ہمارے emotion ہماری body ہماری energy جانتے ہی نہیں کہ ہم نے اس سیچویشن کو کیسے handle کرنا ہے ہم چیزوں کو لیبل لگا دیتے ہیں بھی سٹریس پل سیچویشن اور میں سٹریس میں آگیا ہم نے مائن کو علام کر دیا اب لیبل کی جو بات ہوئی ہے ہم نے کو بات ایک انٹرسنگ فیکٹ بتا ہوں جو انکشیس اور انکشیس اور انکشیس اور انکشیس اگنگ تھوٹس ہیں آپ کی باڈی کی یہ سٹریس ایموشن ہیں یہ دونوں ایموشن آپ انکشیس ہیں آپ نے انٹرویو دینے جانا ہے آپ بہت انکشیس ہوئے ہیں آپ کی کیا سمٹمز ہوتے ہیں آپ کا ہارٹ ریٹ انکشیس ہو جاتا ہے آپ کی سمت میں بٹر فلایز ہوتے ہیں آپ کی سمٹمز ہوتی ہے آپ کا ڈرائی ماؤت ہو جاتا ہے یہ انکشیس بند ہے آپ میچ دیکھ رہے ہیں آپ کی فیورٹ ٹیم میچ جیت رہی ہے آپ اندر ایکسیٹمنٹ ہے آپ اندر کیا سمٹمز ہیں یہی سمٹمز ہیں آپ کا ہارٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے آپ کی سمٹمز ہوتے ہیں آپ کا ڈرائی ماؤت ہوتا ہے آپ کا ہارٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے آپ یہ باڈی کو نہیں پاتا کہ آپ انکشیس ہیں یا ایکسیٹی ہیں وہ ایکی طرح کی سمٹمز دے رہے ہیں تو اس I believe کہ as a human conscious human being اشرف المخلوقات ہیں ہم تو ہم this is our job to reframe our thoughts to beat ourselves کہ یہ جو میں emotion کی سیچویشن میں اس کو کیسے لیبل کروں بجائے سے کہ یہ کہنے کے oh I'm in a stressful situation we can say that how can I'm inviting ease into my life you know آپ جیسے ease کا لفت لیں گے آپ اپنے mind کو problem solving solution mind کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ اس کا solution دھونیں گے بجائے سے کہ I'm stress I'm stress I'm stress so the most powerful two words I believe in this world is I am آپ آرڈ اس کے آگے آپ جو مرضی لگاتے ہیں آپ کی زندگی میں وہی ہوگا آپ آرڈ گھینٹے نیل کر کے اٹھے ہیں اور آپ کہیں I'm not fresh تو آپ کیسے fresh ہوں گے nice of you man thank you very much بہت ہی important point جی I am یہ جو دو ورڈ ہیں یہی موسیٰ الرسلام جب گئتا ہے کوئی طور پہ تو اس وقت بھی یہی کہا کہتا کہ I am میں ہوں explanation نہیں دی گئی تھی کیونکہ جب وہ ہے تو ہے پھر امنی پرٹنٹ ہے یہ جو ایک آپ کے points بہت سارے تھے اس کو تھوڑا سا ایک دو points simplified تھے ان کو بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلی چیز stress management یہ شروع کیسے ہوا جناب اور یہ غلط شروع ہوا اور اس کے پھر بہت بڑا business بھی ہے اور بہت سارے اس کے ساتھ مسائل بھی related ہیں پہلے زمانے میں manage کیا جاتا health management financial management human resource management آپ ہمیشہ asset کو manage کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلی دفعہ ہوا کہ stress kollابیلٹی کو manage کیا گیا اور stress basically outcome ہے life management نہ کر سکنے جب آپ life management نہیں کر سکتے تو اس کا outcome جو ہے وہ stress ہے اور وہ stress جو کہ incapacitating ہے آپ کی body کا emergency response system کی بات نہیں ہو رہی جو کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا جو آپ sweaty ہو جاتے ہیں اور بہت سارے چیزیں heart rate آپ کا بڑھ جاتا ہے blood میں glucose blood cells بڑھ جاتے ہیں اور breathing آپ کی بڑھ جاتی ہے اور manage کرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ situation تب آتی ہے جب آپ challenges یا باقی چیزیں آپ کی زندگی میں normal ہے کھیلتے ہوئے ہو سکتا ہے کچھ چیز آپ performance سے پہلے چیزیں ہو سکتی ہیں اور مجھے یہ سارے چیزیں ایسے نہیں ہوتی بڑی جو ہے جب اس کو آپ نے ایک proper train کیا ہوتا ہے تو وہ چیزیں ویسے نہیں ہوتی لیکن پانچ سے دس سیکنڈ کسی بھی situation کے اندر جانے میں چیزوں کو سمجھ میں بھانپ میں اور اس کے حساب سے چیزوں کو چلانے میں ہوتی ہیں اس طرح آپ کا stress کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے ہر آدمی کی body different ہے اس کا chemical لوچہ brain سے لے کے body جہاں 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 اپنے آپ کو جب ہم نہیں جانتے تو ہمیں پتہ ہے کہ stress کن باتوں سے ہوتا ہے کن سے نہیں ہوتا ہے ایک اور چیز جب دنیا میں آپ کچھ پتہ نہیں ہوتا تو اس وقت آپ چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں اور جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے اپنے بارے میں پتہ چل جات کہ آپ اپنے علاوہ کسی اور کو جانتے نہیں کوئی بندہ یہ دعوی نہیں کر سکتا وہ کسی کو جانتا آج تک ہمارے بارے میں جس نے جو دعوی کی وہ سارے غلط تھے اور جس نے دعوی نہیں کی وہ جانتے تھے ہم آتا تو ہم لوگ کے دیسی گھر جو سیکیورٹی کی زمانت تھے جو سکون کی زمانت تھے پچیس تیس چالیس سالوں میں میں نے سب کو کرمبل ڈاؤن کرتے اپنے اردگر دیکھا لیکن کیوں کہ میں نے کچھ چیزیں سیکھی ہوئی تھیں دو وجہ سے ایک اپنے فادر سے سیکھی ہوئی تھی مینے چیزیں جس کے لیے انہوں نے اتنی چیزیں کی جو ان کے زمانے میں impossible تھا کرنا ایک پورے کے پوری آپ کو میٹرنل فیملی سے ہی نہ ملنے دیا جائے کہ بھائی یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں سارے یہ اس کو جج کر لینا سمجھ جانا اور ان کو رکھنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اس زمانے میں جہاں پتھر کے زمانے میں ہم پیدا ہوئے اور بڑے ہو رہے تھے اور وہاں لوگ آج بھی ویسے کے ویسے ہیں اور اس کے بعد کس طرف لے کر جانا ہے یہ ساری چیزیں میں نے ایک آدمی سے سیکھیں اور اس کے بعد دوسری اگر آپ کوئی بندہ میری زندگی مجھے سٹریس دے سکتا تو میری زندگی میں رہتا ہی نہیں کیونکہ وہ اپنے لئے بیسکلی سٹریس ہے اور میں اس کا سٹریس کیسے لے سکتا ہوں میری تو اپنی زندگی ہے اتنی کام ہے میرے پاس کرنے کو پیشن پرسو کرنے ایسپریٹ نہیں ہوں پھر آپ کا چیزوں کو اپروچ کرنا اور ہوگا اور اس سے اور زیادہ افلونس آئے گی اور اس سے آپ کا فیت بھی مضبوط ہوگا آپ چھوٹے چھوٹے ایسپریٹ بنائیں گے اور یہ دو انسٹیوشن کے بعد جب میں تھوڑا بہت سیکھا تو میں نے پھر اس انسٹیوشن سے سب سے زیادہ سیکھا جس نے سب کچھ بنایا ہے اور رب کے قانون کو جب آپ اس کے اصول کو پرنسپل کو یونیورس کو سمجھتے ہیں تو کوئی بھی چیز چلائی جا سکتی ہے صرف ویلنگنس ہونی چاہیے گروپ آف پیپل کے اندر کسی چیز میں وہ جان پیدا کر سکتی ہے کیونکہ اس کا کام ہی جان ڈالنا ہے رب کا تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ جب جائیں گے اور یہ اس میں بہت سارے سٹریس اگر نہیں مینج ہوتا یا زندگی ہوتی تو اس میں زیادہ تر سیکنڈ اور تھرڈ پارٹی کے وجہ سے نہیں ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ کو سمجھ ہوگی تو پھر آپ سیکنڈ اور تھرڈ پارٹی زندگی میں چینج کرتے رہیں کیونکہ آپ کو بتائیں کہ الکمی آپ ہونے کی وجہ سے وہ دو باتیں جو رب آپ کو ہمارے بارے میں ضرور کہتا ہے اور سمجھاتا ہے ناشکرے ہو اور بے سبرے ہو لیکن ان چیزوں کو سمجھ جنا سمجھانا کہنا پیچھے ہٹ کے بیٹھنا کوئی ایسا سٹریس نہیں جتنے میرے گرد لوگ ہیں جب ان کو سٹریس کیسے کھلیں گی آپ اس وقت تک زندہ رہیں گی یا نہیں آپ اس وقت اس آدمی کی زندگی میں بھی رہیں گی یا نہیں رہیں گے تو سب کچھ آپ اپنے ذہن سے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا mind trained بھی نہیں ہے وہ images جو آپ بناتے اس کے سوچنے کا تریکہ disturbing لبنگ ہے کیونکہ وہ آپ کو نہیں آتا تو آپ کو بچانے کے لیے سارے چیزیں آپ کے لیکن ہم بتانے کا طریقہ تھا یہ چھوٹی سی غلطی جو آپ سمجھ رہے ہو یہ آگے لوگوں کی جانے لے لے جب آپ command کر رہے ہوں گے اتنا لمبا اس وقت ہم نہیں سوچ سکتے تھے جب ہم ٹریننگ میں تھے یہ جب ہم بنے اور جب چیزیں سامنے آئیں اور پھر ڈسیئن کے اوپر جانے جا سکتی ہیں اور آپ کی بھی جا سکتی ہے تو اس وہ کہانی اور ہوتی ہے تو زندگی میں انسان اور یہ بات ضرور نہیں آپ فوجوں میں جائیں اور یہ لڑائیاں لڑیں یہ گھر میں بھی آپ کے کی ہوئے فیصلہ سے لوگوں کا ذہنی سکون برباد ہونے سے لے کہ ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے آپ کے بچے ان کی آگے سے زندگیاں خراب ہو سکتی ہیں جس بکوز جو نہیں بہت 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 سکرس کے زندگی اور کمیونکیشن سکلز اور پیشنز اور اگر آپ میں ایسی کمی ہے زندگی آپ میں جو ہے آپ اس حساب سے بنائیں گے اور اس زندگی کو آپ آٹ کا نمونہ بنا سکتے ہیں کہ باقی سب کو یہ زندگی چاہیے اب تو ہر بندے کے اس کو ٹولز ملے ہوئے ہیں انوائمنٹ آپ خود کر لیتے اور اس کے بعد آپ اپنا ریزنٹ دے دیتے اور میرا ٹائنگ بڑے جلدی آپ لگ کھا جاتے ہیں اور ابھی پہلا بیجی نہیں ختم ہو نہ کریں اس طرح سارا ہم سٹرس بھی چھت رہے جلدی کرتے امٹینس نئے زمانے میں ہر بندہ خالی ٹین کے ڈبے کی طرح بستہ رہتا ہے اور ہر بندے پھر کیوں خالی ہے کیونکہ سے کہتے ہیں ہم نہیں ایفورڈ کر سکتے بینک لینے آگیا کیونکہ سب کے مقاملے میں بنا دیا تھا اس قسم کے اور بہت سارے چیز ہیں تو خالی پن ہے اور یہ خالی پن بندے کو کھا جاتا ہے اس کے اندر ایکو کی جب کوئن کے آواز آتی ہے اور اس کے بعد جب آپ کے چہرے پہ وہ نظر آتا ہے رابی ویلیمز کما آدمی کہتا کہ there is so much life running through my veins going to waste there is a hole in my soul you can see it in my face it's a real big place اور پھر وہ آگے جا کہتا جو زندہ ہے کم on hold my hand I want to contact the living not sure I understand the role that I have been given اتنی مشکل زندگی ہو جاتی ہے اور اگر آپ sign up جب ہم نے نہیں کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کے hole بھرنے میں اتنے مسائل ہیں دوسروں تک پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہوتی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کر رہے اس کے راوہ ایک اور چیز نئے زمانے میں کوئی کانسپٹ نہیں پرائیویسی کا پرائیویسی کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے نہ کسی گھامر نے کبھی اتنا سوچا ہے کہ ہر بات ہر بندے کو نہیں بتانی اور وہی بات آپ کی گلے پڑ جاتی ہے نہ آپ پرائیویسی کا خود کانسپٹ ہے اور دوسروں لوگوں کی زندگی میں بھی گس کے آپ وہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں جب وہ جواب پہلے ملتے نہیں تو آپ تڑپتے رہتے جب وہ جواب مل جاتے تو ان جواب کو لینے کے بعد جو تڑپن شروع ہوتی ہے آپ کو اور پرمنٹ کیونکہ ان کو پروسس کرنا آپ کو آتا نہیں چیزیں آپ وہ جتنا دل اور پیدی جتنا ذہن ہے تو شوربہ بھی اسی ساب سے بنے گا بکرے کا شوربہ نہیں ہم کو دے سکتے اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو سیانوں نے سیانے بندوں نے سیانے انسٹیوشن نے ہم کو یہ سکھایا رب سے لے گھر تک کہ انفرمیشن جس کے لیے جتنی برداشت کر اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو کوئی بات نہیں بتائے گی تو آپ ان کو کسی قابل نہیں سمجھتے مسئلہ یہ نہیں مسئلہ یہ کہ آپ اس لیے نہیں باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ پتہ بہت چھوٹا ہے اور آپ کے اندر اتنی برداشت اور سبر نہیں کہ آپ سمجھ سکیں اور پروسس کر سکیں انفرمیشن کو آپ کو رشتے میں رکھنے کے لیے باتیں نہیں بتائیں نہ کہ آپ کو رشتے سے نکالنے کے لیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کیا چاہئے وہ آپ نہیں چلا پائیں گے کسی اور جس سائز بھی شروع کر دی آپ نے تم کر کے آپ کو پتا بیماری کو کیسے ہینڈل کر رہے لوگ بار بار پوچھ کے بیماری سے آپ پھر عجیب سی فیلنگ آ جاتی ہے کہ ہاں جی میں ٹل ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں بھائی تو ہر وقت بیمار رہتا کام کر ہے بھی تو مجھے نہ بتا کام کی بات کر تو اس طرح اگر آپ روز یہ سب کریں گے تو ایک وقت کے بعد لوگ کو نہیں اس رشتے سے ریلیٹڈ جو بات صرف وہ کیا کریں اس سے آپ کی زندگی بڑی آسان ہوگی اور سٹریس آپ کے بہت کام ہو جائیں گے اکثر لوگ جن کو آپ یہ باتیں بتاتے ہیں پھر آپ وہ دوست آپ کے دوست نہیں رہتے کیونکہ دیکھیں بغیر لوگوں پہ آپ اس طرح چیزیں شیئر کر لیتے اور پھر انہی سے ڈر لگتا رہتا ہے تو آپ میں اپنے لئے خود یہ چیزیں کی ہوئی ایک اور بات نو کانسیپ پروڈنس یہ تکلیف جس ہوگی اور یہ نئے زمانے میں بہت زیادہ ہمارے دماغ میں یہ سوشل میڈیا یہ باقی کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے کچھ عرصے کے بعد میرا کہنے لوگوں سے آپ کی قدر بھی رہے گی اور آپ کو آپ کے بارے میں سچ بتائیں گے کہ کبھی کبھی یا اکثر ایک ساتھ یوز نہیں ہو سکتی کبھی کبھی اور کچھ لوگوں کے زندگی میں اکثر ایسے یوز کر لیتے ہیں دونوں کو ساتھ پھر کر کر جب بھی کوئی آپ ان کو بات بتانے یا سمجھانے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پیسی میسٹک اپروچ ہوگی اچھے یہ وہ بتا رہے ہیں جو ہر وقت بوتھا بنا کے بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت پریشان رہتے ہیں جن کے مسائل کبھی ختم نہیں ہو رہے بچھلے ڈیکیجز سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی پیسی میسٹک پروچ ہے تو ان کے لیے ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیسی میسٹک ہوں تو ریالیسٹک ہونا اصل زندگی ہے رب ریالیٹی میں نظر آتا ہے دنیا ریالیٹی میں نظر آتی ہے تو جب آپ ریالیسٹک ہوں گے تو آپٹیمزم اور پیسی میزم جو بہت آپٹیمز ہے وہ ویسے ہی کسی اور کلاوڈ پہ ہوتے ہیں پھر وہاں سے گرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں تو اٹھیں نہیں پا رہے اور پیسی میز کو بچارے کو انہوں نے اور ہی اپنے بوتھی بنائی ہوتی ہے جو پتہ نہیں پرمننٹ کانسٹیپیشن ہے مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی لیکن اپنی زندگی میں اتنے ناومید نہ ہو کہ آپ کا سر بھاری ہو جائے اور وقت پہ آپ کچھ سوچ نہ سکیں اور اپنی زندگی میں اتنے پر امید بھی نہ ہوں کہ آپ کا پاؤں بھاری ہو جائے وقت سے پہلے لنے کے دینے پڑ جائے ٹھیک ہے یہ بھی تھوٹ آئی تھی میں نے ورلڈ کا کہانی جاتی آپ دنیا سے لڑ نہیں سکتے دنیا سے دنیا اور دو قسم کے لوگ آج میں اپنے عدد دیکھتا ہوں آپ پہ دیکھتے ہوں کہ ایک جن کے لیے وہ اتنے امبیشیوز ہیں کہ ان کو لگتا ہے پچاس ساتر سال کی زندگی میں جو عربوں سال کی ہوتی ہیں اور بلکل اسی طرح ایک اور چیز جو میں ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں اکثر اور میں کبھی چیزیں ڈھونڈ رہتا ہوں ساتھ ساتھ رکھی ہوتی ہیں وہ ایک چیز سے میں دیکھ یہ بایدہ کسی شو میں نہیں ہوتا کہ آپ کو ایلرگیز ہو اور شو کرنے آج ہیں اور پھر آپ پس رومان بھی ہونا چاہیے لیکن ایک یہ لوگ ہیں جن کو دنیا چاہیے اچھا ایک وہ لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا لیکن ان کے کام ایسے ہوتے ہیں تو بھئی اور کیا چاہیے اکل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے اکل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے دل نے کہا آگ پر آئی لے لے ایسا نادان خریدار بھی کوئی ہوگا جو تیرے غم کے عوض ساری خدا ہی لے لے یہ روز کرتے ہیں ہم لیکن ہمیں صرف پتہ نہیں ہوتا لیکن یہ نہ سمجھیں کہ دوسروں کو بھی نہیں پتہ ہو رہا یا یہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ دنیا روٹو میک کی طرح سب دیکھتا ہے اور اب میرے پاس وقت ختم ہوا جاتا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے امید کرتا ہوں یہ جو ہمارے نیا ویب کیم کا سسٹم ہے اس سے کوئی اچھی ریکارڈنگ ہوئی ہوگی اور یہ اب یوٹیوب پہ ملے گی آپ تمام لوگوں کو اور اس کا پارٹ تھری کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی اس کی ریمیڈیز مسئلہ بتا دینا کوئی اشیو نہیں بہت لوگ بتا سکتے آپ کو لیکن اس کے بعد کرنا کیا ہے وہ اصل کام ہے اور اب آپ نے اگر یہ والا دیکھا تو پارٹ تھری اس کو بھی آپ لوگ انجوائے کریں گی